دنیا کا جو واسطوک سروپ ہمیں آج دکھائی پڑتا ہے ورطمان میں یہ سروپ جو آپ کے سامنے ہیں بیوین مہادیپ ہیں مہاساغر ہیں کئی پہلے ایسی دنیا نہیں تھی آج سے لاکھوں کرونوں ورش پہلے اس کا سروپ کچھ اور ہی تھا اور آنے والے لاکھوں کرونوں ورش بعد اس کا سروپ کچھ اور ہی ہوگا کیوں کیونکہ یہ جو بیوین پلیٹے ہیں جو مہادیپی پلیٹے ہیں اور مہادیپی مہاساغری پلیٹے ہیں یہ لگاتار دھیرے 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 چلائے مان ہیں گتیمان ہیں ان کے ٹککر سے اکثر بھوکمپی حلچلے بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں آپ کو معلوم ہوگا لیکن یہ پریورتن اتنے دھیرے دھیرے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس کا آبھاس نہیں ہو پا رہا ہے لیکن آنے والے سمیں میں کچھ پریورتن دکھائی یہ دشتگت ہو رہے ہیں لیکن وہ اتنے پرباوی نہیں ہیں کیوں کیونکہ ان کا اثر لاکھوں ورش بات دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اسے ہی لاکھوں کرونوں ورش پہلے جو سنکلپنا ہے وہ کہتی ہے کہ پرتوی کے جو اس تھلکھنڈ ہیں بھو بھاگ ہیں وہ ایک ہی ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اس بھو بھاگ کو سملت روپ سے پینجیا کہا جاتا تھا اور یہ پینجیا جس جلی بھو بھاگ میں جو جلی بھاگ اس میں تیرتا تھا اس جلی بھاگ کو جسے آج مہا ساگروں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ اس ایک جلی بھاگ کو پینتھا لاصا کہا جاتا تھا تو پینجیا پینتھا لاصا میں تیر رہا تھا لیکن ویورتنک پریورتنوں کے کارن یہ پینجیا دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اوپری بھاگ کو لارنشیا کہا گیا لارنشیا یا انگارہ لینڈ اور جو دکشنی بھاگ تھا اس کو گونڈ مانا لینڈ کہا گیا تھا بعد میں یہ لارنشیا بھی کئی بھاگوں میں بھاجت ہوا اور گونڈ مانا لینڈ ہو گئے ورطمان میں جو آپ اتر میں بیوین مہادیب دیکھتے ہو ایسے اتر امریکہ مہادیب ہے یورپ مہادیب ہے ایشیا مہادیب کا ادھکتم جو اتری بھاگ ہے وہ یہ سبھی کس کے بھاگ تھے یہ لارنشیا کے بھاگ تھے وہیں دکشن امریکہ افریقہ مہادیب ایشیا مہادیب کا جو دکشنی حصہ ہے بھارت کے دککن سے جو بھارتی پرائی دیپ ہے دکشنے میں اس سے لے کر کے اور اور یہ آشریلیا مہادیب اور انٹارکٹی کا مہادیب یہ سبھی جو ہیں گونڈوانا لینڈ کے بھاگ تھے ورطمان میں جو وشو کا صوروپ ہے اس میں سات مہادیب حالانکہ جیل انڈیا اور کچھ انہے مہادیبوں کی خوچ کی بات کی جاری ہے لیکن یہ آپ کے پارٹکر میں نہیں ہے وہ جرور کرنٹ کا وشے ہے لیکن کرنٹ کا ایشیو ہے بھوگول میں اس کو آپ چتت کر سکتے ہو لیکن یہ ادھیان کا وشے نہیں ہے ادھیان میں سات مہادیب ہیں کون کون ایشیا افریقہ اتری امریکہ دکشن امریکہ انٹارکٹی کا یوروپ اور آسٹریلیا مہادیب اور پانچ مہادیب ہیں سب سے بڑا مہادیب پشاند مہادیب پھر اٹلانٹک مہادیب پھر ہند مہادیب پھر آرکٹک اوشن اور انتمین دکشنی مہادیب تو یہ جو ہے ہمارے مہادیبوں کا اور مہادیبوں کا ڈیویزن ہے یہ ان کے پرکار ہیں ورطمان جو دیکھنے کو ملتے ہیں تو پینجیا تھرٹی پرسنٹ پینجیا جو ٹوٹا اسثلی بھاگ جو ہے لگ بھگ تیس پرتشت ہے اور جلی بھاگ لگ بھگ اکہتر پرتشت یا ستر اکہتر پرتشت ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ورطمان کا سینیریو ہے یہ ہے ورطمان میں کل مہادیبوں میں اگر دیشوں کی سنکھیا دیکھی جائے ایک سو چھانبے دیش ہیں مانتا پراب دیش ان میں سے ایک سو تیرانبے دیش یو اینوں کے سدس پوچھا بھی گیا تھا انیٹیڈ نیشن کے سدس ہیں ویٹیکن سٹی فلسطین اور تائیوان کو چھوڑ کر کے باقی ایک سو تیرانبے جو مانتا پراب دیش جن کو یو اینوں نے مانتا دی ہے ایسے تو بہت کنٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی دو تین سو کنٹری ہوگی لیکن جو مانتا پراب کنٹری ہیں وہ ایک سو تیرانبے ہی ہیں پورے ویشو کی اور ایک سو چھانبے ہیں ان میں سے ویٹیکن سٹی فلسطین اور تائیوان کو مانتا نہیں پردان یہ یو اینوں کے سدس سے نہیں ہے ٹھیک ہے ایشیا مہادیب جو کی ویشو کا سب سے بڑا مہادیب ہے اس میں کل پچاس دیش ہیں پورے ویشو کے شہیتر فل کا اسطلی جو شہیتر فل ہے اس کا لگ بھگ 29.5% بھاگ ایشیا مہادیب کور کرتا ہے اور ویشو کی 60% جنسنکھیا یہی پر نیواز کرتی مانتلاب سب سے ادا جنسنکھیا والا مہادیب یہ ہی ہیں اور ویشو کی دوست سب سے ادا جنسنکھیا والے دیش بھارت اور چین یہی پر چین اور بھارت یہ یہی پر ایشیا مہادیب کا روس ہے ایشیا مہادیب میں اگر بات کریں کتنے دیش ہیں تو کل پچاس دیش لگ بھگ ایشیا مہادیب میں ہیں وہاں دوسرے نمبر جو سب سے بڑا مہادیب ہے افریقہ مہادیب ہے افریقہ مہادیب میں کل 54 دیش ہیں اور ویشو میں سب سے ادا اگر کانٹری ہیں کسی مہادیب میں تو افریقہ مہادیب میں 54 دیش ہیں اس میں مانتاپ راحت لگ بھگ 20%. 16% پر سوچکی 16% جن سنگھیا افریقا اتری امریکہ نارت امریکہ مہدیپ یہ تیسرے نمبر کا سب سے بڑا مہدیپ ہے کل تیج دیش مانتا پرابت اس مہدیپ میں اپسٹھی تھے ہیں 70% سے زیادہ بھاگ اکیلے یونائٹیٹ سٹیٹ اور کناڈا کور کرتے ہیں اتر امریکہ مہادیب کا باقی دیش بچے ہوئے تیس پرچیت بھاگ میں ہیں اتر امریکہ مہادیب کے شیطپل کی بات کریں تو سولد اسمبلو تین پرچیت لگ بھگ شیطپل پورے وشو کے ستھلی بھو بھاگ کا یہ کور کرتا ہے اور یہاں پہ جنسنکھیا جو نواز کرتی ہے اتر امریکہ میں سف سے آدھا جنسنکھیا والا جو دیش ہے یو ایسے ہے وشو کا تیسرا سب سے بڑا دیش ہے جنسنکھیا میں سات سمبلو سات نو پرتشت یہ یہاں کی جنسنکھیا ہے پورے وشو کی جنسنکھیا کے دیکھے جائے سب سے بڑا دیش اس مہادیب کا ہے کناڈا اور سب سے چھوٹا دیش ہے اس مہادیب کا سینٹ کٹس اینڈ نیویس ٹھیک ہے پھر چوتھے نمبر کے سب سے بڑا دیش ہے مہادیب ہے دکچھن امریکہ مہادیب دکچھن امریکہ مہادیب اس میں دیپ میں چودہ دیش ہیں مانتہ پرابت جس میں بارہ پوری طرح سوطنطر ہیں یہاں پر لگ بھگ گیارہ دساملو آٹھ پرتشت چھت پل ہے پورے وشو کی اصطل بھوباک کا اور پانچ دساملو چھ آٹھ پرتشت جنسنکھیا ہے پورے وشو کی پانچویں نمبر کا سب سے بڑا مہادیب انٹارکٹی کا مہادیب ہے یہ نرجن ہے یہ نرجن ہے یہاں کوئی دیش اوستیت نہیں ہے لگ بھگ نو دساملو چھ پرتشت نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ یہ بھوباک ایریا کور کرتا ہے پورے ورڈ کا پرسنٹیز دیکھیں تو وہیں یہاں پر جنسنکھیاں نا کے برابر ہے ٹھیک ہے 0.0000001 پرسنٹ یوروپ کی بات کریں تو یہ چھٹے نمبر کا سب سے بڑا مہادیب ہے یوروپ مہادیب یوروپ مہادیب میں دیش بہت زیادہ ہیں کنٹریز بہت زیادہ ہیں لیکن افریقہ کی افریقہ کے تلنا میں کم دیش ہیں مطلب افریقہ میں 54 ہے یوروپ میں 50 دیش ہیں لگ بھگ یوروپ کا جو شیطفل ہے 6.5 پرسنٹ ہے پورے وشو کا اور جنسنکھیا 9.94 پرسنٹ ہے پورے وشو کی وہیں آشٹیلیا کی بات کریں تو سب سے چھوٹا مہادیب ہے اس کو اوشینیا مہادیب کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آشٹیلیا اس مہادیش کا سب سے بڑا دیش ہے اس لئے آشٹیلیا کے نام پر اوشینیا مہادیب کو آشٹیلیا مہادیب کہتے ہیں اس مہادیب میں کل چودہ دیش ہیں جن میں سب سے بڑا آشٹیلیا ہے سب سے چھوٹا دیش جو ہے دویپی دیش ہے نورو نورو دنیا کا سب سے چھوٹا دویپی دیش بھی ہے یہ بھی دھیان رکھے گا نورو دنیا کا سب سے چھوٹا دیپی دیش بھی ہے اور آشٹیلیا اس مہادیش کا مہادیپ کا سب سے بڑا دیش ہے چودہ دیش ہیں اس مہادیپ میں جس میں اگر شیطفل کی بات کریں آشٹیلیا مہادیپ کی تو پورے وشو کے بھو بھاگ کا 5.2% وہیں جنسنکھیا کی بات کریں تو 0.54% جنسنکھیا یہ کور کرتا ہے پورے وشو کی بیبھن جو ورط ہیں اکشانسی ورط کن کن مہادیپوں سے کن کن دیشنوں سے ہو کر گزرتے ہیں مہتپون اوپر سے شروع کرتے ہیں آرکٹک جو ورط ہے ساڑھے چھاچھا ڈگری یہ ایشیا مہادیپ یوروپ مہادیپ اور اتری امریکہ مہادیپ یہ تین مہادیپوں سے ہو کر گزرتا ہے اتری امریکہ مہادیپ کے USA سے USA سے اس لئے کیونکہ آلاسکا USA کے انڈر میں آتا ہے USA کنیڈا گرین لینڈ تو گرین لینڈ یہ دینمارک انڈر میں ہے تو کبھی پوچھے یہ دینمارک سے ہو کر جاتا ہے تو بلکل جاتا ہے کیونکہ گرین لینڈ سے ہو کر جا رہا ہے اور گرین لینڈ دینمارک انڈر میں ہے اس کے لئے ناروے سویڈن فن لینڈ اور روس اس پرکار سے یہ کل سات دیشوں سے ہو کر جا رہی ہے یہ اس کو یاد رکھنا بہت سرحل ہے اس کے لئے ٹریکی جورد نہیں ہے دوسری جو مہت دوسری مہت پونڈ ریکھا ہے کرک ریکھا ٹرپک کپ کینسر ساڑھے تیش ڈگری اکشانس یہ تین مہادیبوں سے ہو کر گیارتی ہے اتر امریکہ مہادیب کے میکسکو سے اس کے لئے آفریقہ کے بہت سارے دیشوں سے اور پھر ایشیا تو تین مہادیبوں سے کچھ گجرتی ہے اس کو یاد رکھنے کا ٹرک بتا رہا ہوں آئی بی اور ایمیل سی نے جے وی بیٹو کا پریوک کر کے سونیا میم اور منموہن مین کے ایچ ایم ٹی گھڑی کو کہاں رکھا سلو پر رکھا سلو پر رکھا تو آئی سے انڈیا بی سے بنگلہ دیس ایم سے میکسکو ایل سے لال ساگر سی سے چائنہ جے سے جاپان وی سے ویتنام وی سے ویتنام ایم سے ماریتانیا ایس سے عرب سہاروی یا یہاں سوری سنیخت عرب امیرات یو اے ای ایم سے مالی ایم سے مصر ایس سے الگیریا ایس سے نائزر ایس سے ہانگ کانگ ایم سے میامار تی سے ٹائیوان ایس سے سعودی عرب ایل سے لیبیا او سے اومان پی سے پشمی سہارہ تو اتنے دیشوں سے ہو کر کے کرک ریکھا گزرتی ہے ٹھیک ہے تینوں مہادیپوں کے اگلی جو مہادیپون ریکھا ہے وشوت ریکھا ہے وشوت ریکھا ہے ٹھیک ہے ایکویٹر ایکویٹر بھی تین مہادیپوں سے ہو کر گزرتا ہے دکشن امریکہ مہادیپ یہ ایکویٹر ہے دکشن امریکہ مہادیپ افریقہ مہادیپ اور ایشیا مہادیپ دکشن امریکہ مہادیب کے تین دیشوں سے ہو کر گجرتا ہے کون کون برازیل کولمبیا اور اکواڈور برازیل کولمبیا اور اکواڈور آپ بی سی ای سے یاد رکھ سکتے ہیں برازیل کولمبیا اور اکواڈور ان تین دیشوں سے ہو کر وشوت ریکہ گجرتی ہے دچھے امریکہ کے تین دیشوں سے اور افریقہ کے کل سات دیشوں سے ہو کر گجر رہی ہے ساؤ ٹاؤ میں جو کی دیپی دیش ہے پھر گیبون ریپبلک آف کانگو ڈیموکریٹک ریپبلک آب کانگو یوگانڈا کینیا اور سومالیا اس کو یاد رکھنے کے لیے SDG سک SDG S U C K سک سے یاد رکھے گا S سے ساوٹو میں D سے ڈیموکریٹک ریپبلک آب کانگو ٹھیک ہے G سے گیبون S سے سومالیا U سے یوگانڈا C سے کانگو یہ ریپبلک آب کانگو اور K سے کینیا اتنے دیشوں سے ہو کر کے وشو تریکھا گجرتی ہے افریقہ کے اور تین دیش ایشیا کے بھی ہیں جس سے وشو تریکھا گجر رہی ہے یہ دیش ہیں مالدیو مالدیو انڈونیشیا اور کریباتی پرشاند مہا ساگر میں کریباتی ان تین دیشوں سے ہو کر کے گجر رہی ہے تینوں دیش کہاں ہیں ایشیا مہادیب میں تیسری جو مہتمون ریکھا ہے چوتھی سوری ٹراپک آف کیپرکون مکر ریکھا ساڑھے تیش ڈگری جو دکشنی اکشانس ہے یہ بھی تین مہادیب پر سو کر جاتی ہے کون کون مہادیب ایک تو آپ کا دکشن امریکہ مہادیب دوسرا افریقہ مہادیب اور تیسرا آسٹریلیا مہادیب تین مہادیبوں سے ہو کر یہ بھی جا رہی ہے دکشن امریکہ مہادیب کے چار دیسوں سے چیلی ارجنٹینا پراغوے اور برازیل تو چیلی ارجنٹینا پراغوے اور برازیل ان چار دیسوں سے ہو کر دکشن امریکہ کے جا رہی ہیں دکشن سوری افریقہ کے پانچ دیسوں سے جا رہی ہیں نامیبیا بوسوانا دکشن امریکہ دکشن افریقہ موجامبک اور میڈاگاسکر ان پانچ دیسوں سے ہو کر بجر رہی ہے جو افریقہ مہادیب کے پانچ دیش ہیں اور آسٹریلیا مہادیب کے آسٹریلیا سے اور پالینیشیا سے ٹھیک ہے تو یہ کل اتنے دیسوں سے ہو کر بجر رہی ہے مکر ریکھا وشو کے شیطفل میں سب سے بڑے جو دیش ہیں سب سے بڑا دیش ہے آسٹریلیا رسیہ ٹھیک ہے وشو کا سب سے بڑا دیش ہے روس چودہ دیشوں سے اس کی سیمائیں لگتی ہیں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا دیش ہے کناڈا اتری امریکہ کا مہادیب کا یہ دیش ہے تیسرے نمبر کا سب سے بڑا دیش ہے چین اس کی بھی سیمہ چودہ دیشوں سے ہو کر لگتی ہیں چودہ دیشوں سے چین کی بھی اور روس کی بھی وشف کے سف سے آدھا دیشوں سے سیما لگنے والے ہی دونوں دیش ہیں تو تیسرا چائنہ پھر چوتھا یوے سے پانچمہ سف سے بڑا دیش ہے درچھن امریکہ مہادیب کا برازیل چھٹا سف سے بڑا دیش ہے آسٹریلیا مہادیب کا آسٹریلیا ساتھوہ سف سے بڑا دیش ہے اپنا بھارت تو یہ ساتھ سف سے بڑے دیش ہیں شیطفل میں پورے وشف کے وہیں اگر ہم جنسنگیا میں بات کریں سف سے بڑا دیش چین ہے دوسرا انڈیا ہے تیسرا یوے سے ہے چودہ انڈونیشیا ہے اور پانچمہ برازیل ہے تو برازیل کو دیکھیں تو پانچمہ سف سے بڑا دیش ہے وشف کا مہادیبوں کی سیماوں کی بات کریں تو ایشیا مہادیب اگر بات کریں تو ایشیا مہادیب کے اتر میں آرکٹیک ماہ ساغر ہے دکھن میں اس کے ہند ماہ ساغر ہے اور پور میں پرشاند مہا ساغر ہے مہادیپ کسیما یوروپ مہادیپ سے یورال پروت یورال پروت کاکیشش پروت کیسپین ساغر کالا ساغر اور میڈیٹیرینسی بھومد ساغر سے الگ ہوتی ہے حالانکہ بھومد ایک ہی ہیں لیکن ایک کالپنک ریکھا ان کو الگ کرتی ہے جو بھوگلی وششتہ ہیں انہی سے ایک کالپنک ریکھا مان لی گئی ہے جو ایشیا اور یوروپ کو الگ کرتی ہیں افریقہ مہادیپ سے لال ساغر اور جو ایجپٹ میں مصر میں سویز نہر ہے یہ ایشیا مہادیپ اور افریقہ مہادیپ کو الگ کر رہے ہیں وہیں پر بیرنگ سی سے یہ الگ ہو رہا ہے جو بیرنگ سی ہے وہ الگ کر رہا ہے اسے یو ایسے سے ارتات اتری امریکہ مہادیپ سے تو ایشیا مہادیپ کا جو بھو بھاگ ہے بیرنگ سی میں جو بیرنگ جلسن دی ہے اس سے الگ ہو رہا ہے نارتھ امریکہ مہادیپ سے وہیں جو اوشینیا یا آشریلیا مہادیپ ہے اس کے اوپر ایک دیپ ہے یہ ہے نیوگینی دیپ نیوگینی دیپ کا جو پشمی بھاگ ہے پشمی بھاگ کو ایریان جایا کہتے ہیں ایریان جایا یہ پشمی بھاگ جو اس دیپ کا پشمی بھاگ ہے یہ انڈونیشیا کے ادھیکار چھیت میں آتا ہے اور پوروی بھاگ یہ پپوہ نیوگینی کنٹری ہے جو کی اوشینیا مہادیپ کا دیش ہے تو ان کی جو باؤنڈری ہے وہ ایشیا مہادیپ اور اوشینیا مہادیپ کی باؤنڈری کو الگ کر رہا ہے وہیں یوروپ مہادیپ کی بات کے ہیں تو یوروپ مہادیپ کے اتر میں آرکٹیکسی پشم میں اٹلانٹک مہا ساغر اور دکشن میں بھومت دیساغر اس تھے تھے ایشیا سے آپ نے جیسا دیکھا کہ یہ ایشیا اور یوروپ کیسپین ساغر کاکیسس پروت سے ہوتے ہوئے یورال پروت کے نیچے سے ہوتے ہوئے کالا ساغر بھومت دیساغر ان کی سیمہ بنا رہی ہے وہیں یوروپ مہادیپ کا جو بھو بھاگ ہے وہ جبرالٹل کی جل سندھی کے دورا افریقہ مہادیپ سے الگ ہو رہا ہے جبرالٹل جل سندھی اسپین کے جو نیچے جبرالٹل نامک جگہ ہے اس کے نیچے جبرالٹل جل سندھی اس کو افریقہ مہادیپ کے بھو بھاگ سے الگ کر رہی ہے پوچھے گا اگر جبرالٹل جل سندھی کن دو دیشوں کے مدیشتی تھے تو اسپین جو یوروپ کا ہے اور نیچے افریقہ کا مورکو ان کے بیچ استیت ہے جان رکھے گا یوروپ اور ایشیا کی اگر بات کریں تو پانچ ایسے دیش ہیں جو دونوں ہی دیشوں میں جن کا وستار ہے یہ پانچ دیش کون سے ہیں پہلا تو روس ہے دوسرا کجاکستان ہے یہ روس کجاکستان ٹھیک ہے کاکیسس جو کنٹریز ہیں تین جو کنٹریز ہیں کاکیسس دیش کے روپ میں کاکیسس کنٹریز کے روپ میں جانے جاتی ہیں کیوں کیوں کیونکہ کاکیسس پروت کا ان تینوں دیشوں وستار ہے جارجیا ارمینیا اور ازربیجان ان کو کاکیسس کنٹریز کہتے ہیں تو جارجیا اور ازربیجان ان کا جو بستار ہے یہ یوروپ اور ایشیا دونوں میں ہے جورجیا اور ازربیجان کا یہاں پہ ادھر روس اور کجاکستان یورال پروت کے پاس اور ایک اور دیش ہے ٹرکی ٹرکی کا جو استامبول شہر ہے سب سے بڑا شہر ہے اور یہ یوروپ اور ایشیا دونوں فیلہ ہوا ہے تو ٹرکی بھی یوروپ اور ایشیا میں میکسیوم بھاگ ایشیا میں ہے ٹرکی کا لیکن تھوڑا سا بھاگ یوروپ میں بھی ہے اتلانٹک مہا ساگر اور پششم میں پرشاند مہا ساگر ہے دکشن میں پششم میں پرشاند مہا ساگر ہے تو اس کی جو سیما ہے وہ کس سے لگی ہوئی ہے اگر پنامہ جل سندھی نہ بنی ہوتی تو پنامہ ستھل سندھی اتری امریکہ اور دکشن امریکہ کو جوڑ رہی تھی لیکن ابھی کیا کر دیا ہے پنامہ اصل سندھی کو کارٹ کر کے اس میں ایک نہر بنا دی گئی ہے ایک جل سندھی ہو گئی ہے اس کو پنامہ جل سندھی کہتے ہیں تو پنامہ جل سندھی کن دو بھو بھاگوں کو الگ کرتی ہے تو اتری امریکہ مہادیب اور دکشن امریکہ مہادیب بھو بھاگوں کو الگ کرتی ہے اس کے علامہ اتری امریکہ یہ بیرنگ جو جل سندھی ہے بیریک جلسندی کیا کرتی اتر امریکہ مہادیب اور ایشیا مہادیب کے بھو بھاگوں کو الگ کرتی ہے شروع ہم نے بتایا دکشن امریکہ کی بات کریں تو اس کی باؤنڈری پور میں ساؤتھ ایٹلینٹک اوشن اٹلینٹک مہا ساغر ہے پشم میں پرشاند مہا ساغر ہے اتر میں آپ نے دیکھا پنامہ جلسندی الگ کر رہی ہے امریکہ سے اس کے بھو بھاگ کو اور دکشن میں اس کے انٹارکٹی کا مہادیب ہے یا پھر ساؤتھن اوشن بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر کئی لوگ اس کو ریکرنائز کرتے ہیں کئی لوگ نہیں کرتے ہیں تو دکشنی مہا ساغر دکشن امریکہ کے دکشن میں ہے افریقہ مہادیب کی باؤنڈری کی بات کری چکے ہیں یوروپ اور ایشیا سے کہاں سے الگ ہو رہی ہے اور افریقہ مہادیب کے پشم میں اٹلانٹک اوشن ہے پور میں ہند مہا ساغر ہے اتر میں بھومدی ساغر ہے دکشن میں دکشنی ساغر ہے اور انٹارکٹک مہادیب ہے اس کے دکشن میں وہیں آشتریلیا مہادیب کے پشم میں ہند مہا ساغر پور میں پرشاند مہا ساغر دکشن میں دکشنی ساغر اور یہ ایشیا مہادیب سے جو سیما ہے نیوگنی دیپ کی دونوں پوروی اور پشمی دیپوں کے کھنڈوں کی یہ اسے بھی ڈیوائٹ کر رہی ہے ایشیا مہادیب سے ایریان جایا کا اور پپوانیوگنی کا جو سیما ہے پورے وشو میں اسثلرد دیشوں کی بات کریں تو کل چوالیس اسثلرد دیش ہیں سف سے زیادہ اسثلرد دیش جو ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو افریقہ مہادیب میں سف سے زیادہ اسثلرد دیش ہیں افریقہ مہادیب میں سف سے زیادہ اسثلرد مطلب سترہ اسثلرد دیش ہیں اس کے بعد یوروپ میں پندرہ ہیں اس کے بعد ایشیا مہادیب میں دس ہیں اور دکشی امریکہ مہادیب میں دو اسثلرد دیش ہیں باقی کے مہادیبوں میں اسثلرد دیش نہیں پائے جاتے ہیں چاہے آشتریا مہادیب ہو اتر امریکہ مہادیب ہو اسثلرد دیش نہیں ہے انٹرکٹیکہ میں تو دیش ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کل چوالیس اس طرح سے اسطحل رود دیش ہے پورے وشف میں سب سے بڑا اسطحل رود دیش ایشیا مہدیب کا کجاکستان ہے اور سب سے چھوٹا اسطحل رود دیش ویٹیکن سٹی ہے ویٹیکن سٹی نہ صرف اسطحل رود دیش ہے بلکہ دیش کے اندر کسی شہر میں اسطحل رود دیش بھی ہے مطلب یہ اٹلی کے روم میں اسطحل دیش ہے تو کنٹری کے اندر اسطحل رود دیش ہے ویٹیکن سٹی اور وشف کی سب سے چھوٹی نہ صرف اسطحل رود دیش ہے ہے بلکہ سب سے چھوٹا دیش بھی ہے ویٹکن سٹی ایشیا مہادیب کے جو اسطحل رود دیش ہیں کجاکستان منگولیا اجبیکستان ترکمینستان افغانستان تجاکستان کرگستان ٹھیک ہے اس کے علامہ نیپال بھوٹان اور انتمی لاوس تو یہ دس دیش جو ہیں لاوس یہ دس دیش ایشیا مہادیب میں ستھل رود دیش ہیں دوسرا افریقہ مہادیب میں دیکھیں تو افریقہ مہادیب کے جو ستھل رود دیش ہیں دھیان سے دیکھ لیجئے کون کون ستھل رود دیش ہیں بوسوانہ ایک تو ہے برونڈی چاڑ لیسو تھو ملاوی مالی نائزر جمبامبے لوانڈا سواجی لینڈ یوگانڈا جامبیا برکینا فاسو روانڈا دکشونی سودان ایتھوپیا مد افرقی گڑ راج یہ سترہ کل دیش ہیں یوروپ مہادیب میں اگر بات کریں تو سب سے جو یہاں پہ پندرہ دیش ہیں ستھل رود کون کون سا آسٹریہ چیک گڑ راج سلو واکیا لگزمبرگ سویڈجر لینڈ ہنگری میسیڈونیا سربیا ویٹیکن سٹی ارمینیا بیلاروس انڈورا لچنسٹین مالڈوہ اور سین میرینو وہیں دکشن امریکہ مہادیب میں کیول دو ہی دیش ہیں جو ستھل رود دیش ہیں ایک بولیویا ہے دوسرا پراغوے بولیویا اور پراغوے یہ دو دیش ہیں ان کا تریکھا نہیں ہے ستھل رود دیش ہیں دھیان دیجئے گا کیول اس وشو میں دو ایسے بھی دیش ہیں جو بھو عوستت دیشوں کے بیچ میں عوستت ہیں جن کے چاروں طرف جو دیش ہیں وہ بھی بھو عوستت ہیں ایسے کون سے دیش ہیں ایک تو لچنسٹین ہے لچنسٹین اور دوسرا ہے اجبیکستان ایشیا کا جیسے میں کس کی بات کر رہا ہوں جیسے اجبیکستان ہے تو چاروں طرف کجاکستان ہے ترکیمینستان ہے افغانستان ہے تجاکستان ہے کرگستان تو یہ ستھل رود دیش ہیں اس کے چاروں طرف ہیں تو یہ دوال ستھل رود اس کو کہیں گے دنیا بھر کے پروتوں کی بات کریں تو ویشو کا سب سے اونچہ جو پروت ہے وہ کہاں ہے ایشیا میں ہے ہمالے پروت ویشو کا سب سے اونچہ پروت پروشنکلا اگر سب سے لمبی پروشنکلا کی بات کریں تو سب سے لمبی پروشنکلا ہے دکشن امریکہ مہدیب کے انڈیج پروشنکلا بلگ بلگ بہتر سو کلومیٹرن فیلی ہوئی ہے حالانکہ اس کی چوڑائی کم ہے بولیویا کے پاس تھوڑا چوڑا زیادہ ہے لیکن دیکھیں گے تڑ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے سات دیشوں سے ہو کر کے یہ جاتا ہے مطلب سات دیشوں میں فیلہ ہوا ہے جو یہ پروت شنکلا ہے ایشیا میں جو انے پروت ہیں ہمالے کے علامہ ہمالے کی سب سے اونچی چوٹی آپ کو پتہ ہے ماؤنٹ ایوریشٹ ہے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی بھی ماؤنٹ ایوریشٹ ہی ہے یہاں پہ آٹھ ہزاری جو چوٹیاں ہیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے میکسیم یہی پر آٹھ ہزار چوٹیاں ہیں جن کو آٹھ ہزاری پروت کہتے ہیں آٹھ ہزاری پروت کہاں پرستیت ہیں پوچھا بھی گیا ہے تو ہمالے پرستیت ہیں ماؤنٹ ایوریشٹ ہو گیا کنچن جنگ آدھی سب یہی پرستیت ہیں اس کے علامہ ایشیا مہدیپ میں جو پرمک پروت ہیں کونلون پروت چین میں استیت ہے جس کی سب سے اونچی چوٹی پیکو پیوارڈا ہے نان شان پروت تیان شان پروت یہ سبھی چین میں ہیں اس کے علامہ الٹائی شان ایک مہدپون پروت ہے الٹائی شان الٹائی شان کہاں پر ہے یہ چین کے ساتھ ساتھ روس اور منگولیا میں فیلا ہوا ہے الٹائی شان پروت اس کو کہتے ہیں وہیں پامیر کی پروت مالا جو مدہشیا میں ہے پامیر کی پروت مالا اجبیکستان اور تجاکستان میں مکھتہ ہے اس کا وستار ہے مدہشیا کی سروت چوٹی کمیونزم کیا نام ہے یہ کہاں پریشت ہے اسی میں پامیر کی پروت مالا میں اس کے علامہ ہندو کچھ پروت ہے پاکستان اور جو افغانستان ہے اس کی سیما پر یا کہیں کہ ہندو کچھ پروت پاکستان افغانستان کی سیما ندھائید کرتا ہے تو یہ صحیح ہوگا ہمالے کا ہی پشمی وستار ہے جو کونلون پروت ہے یہ ہمالے کا ہی پشمی وستار ہے اسی ہندو کچھ پروت میں ہی خیبر درہ سوادھ گھاٹی تورہ بورہ آدھی جو ستھان ہے ترچمیر جو ہے ہندو کش پروت کی سروچوٹی ہے کیا نام ہے ترچمیر اس کے لئے پاکستان میں جو آنے پروت شنکھلائیں ہستی تھے ہیں سلیمان کرتھر یہ سب ہی پاکستان میں ہستی تھے ہیں دھیان رکھے گا کہ مکران جو پروت شہنڈی ہے پاکستان اور ایران کی سیما پر ہستی تھے یہیں پر چگائی نامک ایک پہاڑی ہے جہاں پاکستان کا پرمار پرکشن کے اندر بھی ہے تو مکران یہ جو پروت ہے پاکستان ایران کی سیما بناتا ہے چگائی پہاڑی یہاں پر ستی تھے پاکستان کا پرمار پرکشن کے اندر یہاں پر ہے اس کے لئے آنے جو پروت ہے مکتہ ایران میں ہے ایل بورج پروت ماؤنٹ ایل بورج ایل بورج پروت کی سروچوٹی ماؤنٹ دیم بند ہے جو کی مرط جوالا مکھی بھی ہے اور ایران کی سر وہ چھوٹی بھی ہے ماؤنٹ البرج کی سب سے اونچی چھوٹی جو ایران میں ہے دیمبند ہے اس کے علامہ یہیں پر پاس میں ہی کوہ سلطان نامک ایک اور پروت پائے جاتا ہے ایران میں کوہ سلطان یہ بھی ایک منت جوالا مکی پروت ہے اور دیمبند کے بعد دوسرا سب سے بڑا اونچی پروت چھوٹی ہے ایران کی ٹرکی کی بات کریں ٹرکی میں ہی پروت مالا پتھار ہیں جن کے آپ کو یاد رکھنا ہے ٹرکی میں مہتپونڈ پروت مالا پائے جاتی ہے پونٹیک پروت مالا جسے کو کہتے ہیں ٹرکی کی یا اس کو ٹرکی پروت مالا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹرکی میں استیت ہے ماؤنٹ ارہ رات ماؤنٹ ارہ رات پونٹیک پروت مالا کی سب سے اونچی چھوٹی ہے یہ بھی ایک پرسپت جوالا مکھی ہے ماؤنٹ ارہ رات ٹرکی میں ٹارس پروت اور مانٹیک پروت کے بیچ اناتولیا کا پتھار پائے جاتا ہے اناتولیا کا پتھار پائے جاتا ہے جہاں پہ انگورا نامک ایک بکری ہوتی ہے جس سے جو اون نکالا جاتا ہے اس کو موہر اون کہتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے مہگا اون ہوتا ہے اس کے علامہ ارہ کانیومہ میامار میں جو استیت ہے یہ ہمالے کا ہی پوری وستار ہے ارہ کانیومہ پروشنکلہ جو بھارت اور میامار کی سیما بناتا ہے ارہ کانیومہ پروت مالہ سے ایک مہتپون ندی نکلتی راوڈی ندی جس کو میامار کی جیون رکھا گیتے ہیں میامار کی ارتویوستہ کرشی اسی پر ادھاری تھے ارہ کانیومہ پروت شہنڈی کی سب سے اونچی چوٹی وکٹوریا چوٹی ہے ماؤنٹ وکٹوریا ہے جو کی میامار میں استیت ہے اس کے علامہ پاکستان میں بھی ایک اور پروت ہے کالا چٹھا پروت کالا چٹھا پروت یہ کہاں ہے پاکستان میں استیت ہے یہ مہتپون پروت پروتشنی ہے جو یوروپ میں استیت ہے اس کے علامہ جو ایشیا میں استیت ہے یوروپ میں جو استیت پروتشنی ہے مکتر ایک تو آلپس ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بتایا تھا فرانس اور اٹلی کی سیما پر آلپس پروت استیت ہے حالانکہ یہ آلپس کا وستار فرانس اٹلی آسٹریہ اور سویڈجا لینڈ چار دشوں میں ہے لیکن آلپس پروت جو ہے وہ فرانس اور اٹلی کی سیما بناتا ہے آلپس پروت کی سروچ جو چوٹی ہے ماؤنٹ بلاک ہے ماؤنٹ بلاک جو کی فرانس میں استیت ہے سویڈجا لینڈ اور اٹلی دھیان رکھے گا نہ صرف فرانس اور اٹلی کی سیما پر بلکہ سویڈجا لینڈ اور اٹلی کی سیما پر بھی کون بناتا ہے اگر پوچھے گا کہ سریڈجیہ لینڈ اور اٹلی کی سیما کون سا پرود بناتا ہے تو وہ پروت ہے آلف پروت تو آلف پروت فرانس اور اٹلی اور سریڈجیہ لینڈ اور اٹلی دونوں کی سیما بناتا ہے کل چار دیشوں پھیلہ ہے فرانس اٹلی آسٹریا سریڈجیہ لینڈ ماؤنٹ بلاک اس کا سربوچ جو چوٹی ہے فرانس میں استث ہے اسی میں بلاک نامک ایک سورنگ بنائی گئی ہے بلاک نامک ایک سورنگ بنائی گئی ہے یہ سرنگ اٹلی اور فرانس کو جڑتی ہے اِس کے عالمہ کرویشیا میں کرویشیا میں ایک پرفت استطح ہے جس کا نام ہے دینارک آلس پوچھا بھی گیا ہے دینارک آلس یہ کرویشیا میں استطح ہے ایک اور پرفت ہے مہدپوند پینائن پرفت پینائن پرفت یہ یوکے میں استطح ہے پینائن پرفت اور اس کو یوروک کا یا یوکے کا میرودند بھی کہا جاتا ہے یوکے کی ریڈ کہا جاتا ہے پینائنز پروت کو ایک اور مہت پونٹ پروت ہے پیرینیز پروت ماؤنٹ پیرینیز فرانس اور اسپین فرانس اور اسپین کے سیمہ یہ بناتا ہے ٹھیک ہے فرانس اور اسپین کے سیمہ کون بناتا ہے فرانس اور اسپین کے سیمہ کون بناتا ہے تو یہ پیرینیز پروت پیرینیز پروت کس کی سیمہ پر استیت ہے فرانس اور اسپین کی ٹھیک ہے یہ سیمہ پر استیت کون سا ہے فرانس اور اسپین کی تو پیرینیز پروت اس کے لامے ایک اور مہت پونٹ پروت ہے جولن پروت جولن پروت یہ ناروے اور سویڈن کی سیمہ پر ہے ناروے اور سویڈن کی سیمہ کون سا پروت ہے جولن پروت ان دونوں کی سیمہ بناتا ہے یونان میں ایک پروت ہے پندس پروت یونان میں گریس میں ایک پروت ہے کیا نام ہے اس کا پندس پروت یونان کی رازدھانی ایتھنس ایک ماتر یوروپی رازدھانی ہے جو کی تٹ پرستی تھے کس کے بھومت دساغر کے ٹھیک ہے سائپرس کو شوڑ کر سائپرس جو ہے یہ سائپرس ساری سائپرس ایسی آئی کنٹری ہے نکوشیا اس کی رازدھانی ہے اور یہ بھومت دساغر میں ستھی دویپی دیش ہے اسی طرح مالٹا بھی دویپی دیش ہے جو بھومت دساغر میں ستھی تھے اس کی رازدھانی لیکن اگر دیکھا جائے یوروپ کا تٹی رازدھانی تو ایتھنس گریس کی رازدھانی یونان کی رازدھانی تو ہم بتا رہے تھے آپ کو کی کونسا یہاں پروت ستھی تھے یونان میں تو وہ ہے پندس پروت اس کے لئے اور مہتپور پروت ہے کاکیسس پروت جس کے بارے میں ہم ابھی بتا رہے تھے سیما نردائیت کرتا ہے تو کاکیسس پروت جو ہے دوستوں اس کی جو سروت چوٹی ہے ماؤنٹ ایلبروز یہ سروت چوٹی ہے ماؤنٹ ایلبروز یوروپ کی سروت چوٹی ہے اور جارجیا کی بھی سروت چوٹی کہاں ہستے تھے جارجیا میں تو جارجیا کی سروت چوٹی ماؤنٹ ایلبروز ہے تو ماؤنٹ ایلبروز کس دیش میں ہستے تھے پوچھے گا تو جارجیا میں یوروپ کی سروت چوٹی ہے کس پروت شینی میں ہستے تھے تو کاکیسس پروت شینی میں ہستے تھے تین دیشوں فیلہ ہے ازربیجان جارجیا ارمینیا اسی کارن ان تینوں دیشوں کو سملت روپ سے کاکیسس کنٹریز کہتے ہیں انتتہ سب سے مہتپون پروت ہے یورال پروت جو کی یوروپ اور ایشیا کو ڈیوائٹ کرتا ہے یورال پروت پوری طرح سے روس میں استثت ہے اور یوریشیا ہم کہہ سکتے ہیں یوروپ ایشیا مہدیب کو الگ کرنے والا یہ پروشینی ہے اس کی جو سروچوٹی ہے نورا ڈنیا یورال پروت کی سب سے اہنچی چھوٹی ہے فرانس اور جرمنی کی سیما بنانے والا ایک مہتپون پروت ہے جس کو واجیس پروت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واجیس پروت کہتے ہیں جرمنی میں ایک مہتپون پروت ہے بھرنس پروت ہے جس کو بلیک فارشت کہتے ہیں بلیک فارشت کہتے ہیں بلیک فارشت پروت سے ہی ڈینیوم ندی نکلتی ہے یہ بلیک فارشت پروت سے ہی نکلتی ہے ایک اور بھرنس پرورت ہے جو فرانس اور سفریجا لینڈ کے مدی з nichts تھے فرانس اور سفریجا لینڈ کے بیچ з nichts تھے اس کا نام ہے جورا پرورت یہ بھی بھرنس پرورت ہے یہ فرانس اور سفریجا لینڈ کے سیما پر حیثت ہے افریقہ کے جو مہتپونڈ پرورت ہے اُتر سے ہی سورہ ہو جاتا ہے اٹلس پرورت اٹلس پرورت یہاں پر حیثت ہے اُتر میں یہ تین دیشوں کو communis آجیریہ مرکو اور ٹیونیشیا کو ٹھیک ہے آجیریہ مرکو ٹیونیشیا ان تینوں دیشوں میں اس کا فیلاؤ ہے ماؤنٹ ایٹلس کا ایٹلس پروت کا ایک موردار پروت ہے ولید پروت ہے یہاں پہ ایک بربر جنجات ہی رہتی ہے بربر نامک ایک جنجات رہتی ہے اسی نام پر ان دیش ان تینوں دیشوں کو بربر دیش بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بربر دیش تو بربر دیش کون کون ہے مرکو ایلجیریہ ٹیونیشیا کیوں یہاں پہ بربر نامک جنجاتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہاں ایٹلس پروت کے مہانے پر ایٹلس پروت کے تٹی بھاگوں پر جو اس کا نیچلا بھاگ ہے وہ پتیا کا جو ہے اس کی ماؤنٹ ٹیوبکل ماؤنٹ ٹیوبکل یہ سروت چوٹی ہے ایٹلس پروت کی ایک اور مہتپونڈ پروت ہے ڈرینکس برگ پروت ڈریکنس برگ پروت دچھن افریقہ میں استحت ہے یہ ڈرینکس برگ پروت اور دچھن پورگی جو افریقہ ہے دچھن افریقہ میں استحت ہے اس کا جو سب سے بڑا سب سے ہونچی چوٹی ہے ماؤنٹ کمپاس ہے جس کو انٹی لیالا بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک اوسشٹ پروت ہے پہلے موڑدار پروت تھا تو موڑدار پروت اوسشٹ پروت دونوں کاؤدارڈ ہیں ڈرینکس برگ پروت تیسرا ماتپونڈ پروت تنجانیہ میں ہے اس کو کلی منجارو پروت کہتے ہیں اور یہ سب سے ہونچا پروت ہے جو افریقہ کا افریقہ مہادیب کا سب سے ہونچا پروت کونسا ہے کلی منجارو پروت ہے اتنا ہونچا ہے کہ اس کے اوپر گلیشیر بھی پائے جاتے ہیں اوچائی کے قرن پوچھا بھی ایک ائی بار یہ وشوت ریکھا کے سمی پستیت ہے کلی منجارو پروت اس کو مرد جالا مکھی بھی کہتے ہیں یہ مرد جالا مکھی کبھی جالا مکھی رہا کرتا تھا ورطمان میں مرد جالا مکھی ہے اس کے لامہ راون جارو ایک پروت ہے یوگانڈا میں اس دیت ہے راون جارو پروت یہ یوگانڈا میں اس دیت ہے راون جارو ٹالمی نے اس کے ساتھ اس لئے بتا رہے ہیں بہت سارے پروت ہیں لیکن کچھ ہی کی جرجہ کریں گے جو مہتپونڈ ایکجام کے پوائنٹ آف یوز ہے ٹالمی نے اس کو چاند کا پروت کہا ہے کیا کہا ہے چاند کا پروت سندر اتنا لگتا ہے چاند کا پروت اس کو کہا ہے ماؤنٹ کیمرون کیمرون کٹری جو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرون دیش میں ایک پروت استث ہے ماؤنٹ کیمرون یہ بھی وشوت ریکھا کے سمیپ استث ہے اور اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ پوری افریقہ کی سروادھیک ورشہ اسی پروت شتر کے آس پاس ہوتی ہے ماؤنٹ کیمرون کے آس پاس اس کے لامہ اتر امریکہ مہدیپ میں مہتپونڈ پروت ہے راکی پروت راکی ماؤنٹین یہ راکی ماؤنٹین یہ نوین موردار پروت کے انترگات جو پریبھاشائیں ہیں جو پر ادھارن ہیں ان کے انترگات آتا ہے اس کو پشمی کارڈی لیرہ بھی کہتے ہیں پشمی کارڈی لیرہ بھی اس کو کہتے ہیں راکی پروت کو اس میں کئی شینیاں بھی استثت ہیں برکس رینج کناڈا میں الاسکا رینج USA میں ہے اس کے لامہ کاسکیٹ رینج بھی USA میں ہے کاسکیٹ رینج الاسکا رینج یہ USA میں ہے وہیں سیارہ مادرے رینج میکسکو میں ہے یہ مہتپونڈ رینج ہے جو کئی شینیاں ہیں ان سیڑیوں میں اس مہتپونڈ شینیاں ہیں جو راکی پروت کے انترگات استثت ہیں راکی پروت تین دیشوں میں فیالا ہے کناڈا USA اور میکسکو میں ٹھیک ہے اور ماؤنٹ میکنلے اس کی سروت چوٹی ہے ماؤنٹ میکنلے کہاں پر استثت ہے الاسکا میں استثت ہے ماؤنٹ میکنلے یہ سروت چوٹی ہے اس کو دینالی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دینالی ماؤنٹ میکنلے کو دینالی بھی کہتے ہیں یہ سوسط و جالا مکی کیا اویدارن ہے پورے اتری امریکہ مہدیب کی بھی سروت چوٹی ماؤنٹ میکنلے ہی ہے راکی پروت میں استثت ہے راکی ماؤنٹین کے پشم میں ہی ڈیتھ ویلی استطعت ہے مریت Gati کہاں استطعت ہے یہ راکی ماؤنٹین کے پشم میں اتتر امیرکہ مہادیب کے پور میں اپلیشین ماؤنٹین استطعت ہے اس کو کھنیجوں کا آجائب گھر بھی کہتے ہیں یہاں بہت سارا کھنیج پائے جاتا ہے اپلیشین کے پاس خنیجوں کا آجائب گھر کہتے ہیں یہی قرن ہے اس پروت کے دین ہے کہ امریکہ میں خنیجوں کا پریاب تسروت ہے یونائٹڈ سٹیٹ ایک وکشت راشت بنا ہے تو اس کے پیچھے اپلیشن جو آجائب گھر ہے خنیجوں کا اس کا کافی یوگدان رہا ہے اور یہ پورانے موردار پورانے ولد پروتوں کے سینڈے میں آتا ہے اپلیشن پروت کی جو سروج چوٹی ہے ماؤنٹ مشل ہے دکشن امریکہ مہادیپ میں اگر بات کریں ہم نے انڈیج پروت کی بات کی انڈیج پروت جو مالا ہے وشو کی سب سے بڑی پروت مالا ہے بہتر سو کلومیٹر میں یہ فیلی ہوئی ہے وینیجولا سے شروع ہو کر کے کل ساتھ دیشوں میں وینیجولا کولمبیا ایکوائڈور پیرو بولیویا چیلی ارجنٹینہ اتنے دیشوں میں یہ فیلی ہوئی ہے کل ساتھ دیشوں میں اور نوین موردار پروت کی شینڈی میں یہ بھی آتا ہے اسے اپنا ہمالہ ہے وشو کی سب سے لمبی پروت شنکلہ ہی ماؤنٹ ایکانکا گوہ ارجنٹینہ اور چیلی میں جو اس تھی تھے ماؤنٹ ایکانکا گوہ یہ ماؤنٹ ایکانکا گوہ یہ سب سے اونچی چوٹی یہی ہے انڈیج پروت مالا کی ماؤنٹ ایکانکا گوہ اسٹریلیا مہادیب کی بات کریں تو گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج یہ ایک مہتپور پروت شینڈی ہے پورویا اسٹریلیا میں ہے ماؤنٹ کوسیسکو جو پروت شینڈی ہے اس کی سرووچ چوٹی ہے ماؤنٹ کے سٹریلیا مہادیب کی بھی سرووچ چوٹی ہے ڈارلنگ رینج ڈارلنگ شینڈی یہ جو پششیمی آشٹریلیا ہے وہاں پہ استطیت ہے کہہ سکتے ہیں درچھنٹ پششیم میں درلنگ رینج پششیمی آشٹریلیا درچھنٹ پششیم میں یہ استطیت ہے اور میکڈونال شینڈی یہ مدھمیستیت ہے میکڈونال شینڈی یہ مہتپونڈ پروت شنکلہ ہے مدھمیستیت ہے اس کے علامہ ماؤنٹ گری ہے ماؤنٹ گری ماؤنٹ گری شینڈی ماؤنٹ گری کے علامہ بلو پروت ہے یہ بھی مہتپونڈ ہے اور آپ کا رینال شینڈی ہے جو کی اترمیستیت ہے رینال شینڈی یہ سب بھی پوچھے جا چکے ہیں ماؤنٹ ایسا ہے ماؤنٹ بروکن ہیلز ہے بیچ میں ماؤنٹ ایسا بھی ہے یہ سب سیسے کے اتپادن کے لئے فیمس ہے بھی ہلاشکنم کھنیج کے جتنے بھی جگہ ہیں ستھان ہیں ان کے بارے ہم یہ آپ کو بتائیں گے تو بروکن ہیلز ماؤنٹ ایسا بنگال بنگال یہ بھی ایک مہتپونڈ یہاں پر لکھا نہیں ساید ٹھیک ہے فلینڈرز پروت ہے فلینڈرز پروت ہے ہمیشلے شہنڈی ہے یہ سبھی پرمک پروت شہنڈیاں ہیں آسٹریلیاں آلپس بھی استثت ہیں یہاں پہ بلو ماؤنٹینز یہ سبھی مہتپون شہنڈیاں جو آسٹریلیا میں استثت ہیں بنگال بھی اگر پوچھے گا بنگال شہنڈی کہاں استثت ہے تو یہ بھی آسٹریلیا میں ہی استثت ہے بیبین پرمک پتھاروں کے بعد کئی ایسے پتھار ہیں دوستوں جن کا نام اس کنٹری کے نام کے ساتھ ہے تو دیشوں کو جب آپ جانتے ہیں تو اس پتھار کے بارے میں آرام جان جائیں گے کہاں پر استثت ہے تو اس لئے ان پتھاروں کا ہم نام نہیں ہاں پہ نہیں لیں گے جو کنٹری کے نام پہ جن کا نام ہے کیونکہ وہ تو اسی کنٹری میں استثت ہے ہم ان مہتپونڈ کچھ اور مہتپونڈ جو پتھار ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں اسے تبت کا پتھار ہے вышukah سب سے جو لمبائی والا پتھار ہے سب سے بڑا چھیتھفل والا پتھار ہے تو تبت کا پتھار ہے ٹھیک ہے ہمالے کے اُتتر میں استثت ہے کیونلون پروت کے دکھن میں استثت ہے اسی کی گرنتی اسی کا جو بھاغ ہے وہ پامیر کا پتھار ہے پامیر کا پتھار вышukah سب سے اونچہ پتھار ہے اس کو سنسار کی چھت بھی کہتے ہیں اگر پامیر کا پتھار آپشن میں نہیں ہوگا اگر پوچھے گا سنسار کی چھت کسے کہتے ہیں تو طبط کے پتھار کو بھی کئی ودوانوں نے سنسار کی چھت کہا ہے کیونکہ پامیر کے پتھار کو طبط کے پتھار کا ہی حصہ مانا جاتا ہے تو پامیر اگر الگ رہے گا پامیر کریے گا پامیر الگ سے نہیں رہے گا طبط کریے گا تو وشو کا سب سے لمب جب چھتفل والا سب سے بڑا پتھار طبط کا پتھار ورشو کا سب سے اونجا پتھار پامیر کا پتھار وہیں یوروپ میں ایک مہتفوند پتھار ہے میسیٹا کا پتھار میسیٹا کا پتھار یہ اٹلی مستیت ہے میسیٹا کا پتھار وہیں اتری امریکہ مہادیپ میں دیکھیں تو یہاں پہ کولمبیا کا پتھار مہتفوند پتھار ہے USA میں ہے کولمبیا پتھار کے دکشن میں ہی مہتفوند پتھار ہے غریب بیسین کا پتھار اس کو کہتے ہیں اس کے علامہ علا sorte پتھار ہے جس کو یوکان کا پتھار بھی کہتے ہیں اس کو یوکان کا پتھار بھی کہتے ہیں علا sorte کے پتھار کو USA کا یہ بھی بھاگ ہے USA کے ادکارشتر میں ہے اس کے علامہ ایک اور مہتفوند پتھار ہے جو کی میسی کو کے دکشن میں م Association کے دکشنی بھاگ میں پرشاند مہاشانگر کی ت�ر میسی کو کے جان رکھے کا پوچھا بھی گیا ہے کہ یہ کس کے تٹ پرستیت ہے چیاپاس کا جو پتھار ہے تو پرشاند محاساغر کے تٹ پہ ہے نہ کی اٹلانٹک محاساغر کے یادر کیے گا تو چیاپاس کا پتھار اس کے لئے افریقہ کے جو پتھار ہیں مہتپونڈ ایک دکشن امریکہ میں کچھ پتھار جیسے بولیویا کا پتھار ہے براجل کا پتھار ہے لیکن اس کے نام پہد اس لئے ہم نے اس کی چرچہ نہیں کی ابھی سینیا کا پتھار ہے افریقہ میں یہ سومالیا ایتھیوپیا اور جیبوتی جو ہار ناف افریقہ کے دیش ہیں ان دیشوں میں فائلہ ہوا ہے ابھی سینیا کا پتھار اس کے لئے ہم میڈا گاسکر دیپ پہ ایک پتھار ہے جس کو مالا گاسی پتھار کہتے ہیں یہ کہاں ہے میڈا گاسکر دیش پہ یا دیپ میں کہہ سکتے ہیں دیکھیں بھوگولپورپ انفارمیشن کا ساگر ہے انفارمیشن میں سے کچھ انفارمیشن نکال کر میں آپ کو مانچتر کے مادیم سے دے رہا ہوں یہ دیکھنے میں بہت سرل آپ لوگوں کو کارے لگ رہا ہوں لیکن بہت ہی دوشکر اور ابھی تک کا سب سے دورلک کار ہے ہمیرا کیونکہ سمپونڈ وشو بھوگول اور بھارت کے بھوگول کو پیروک کر کے ایک ہی ویڈیو میں مانچتر کے مادیم سے دینا پروپرلی اگر اتنے سارے انفارمیشن کو بہت سارے انفارمیشن میں چھوڑ رہا ہوں وہ پریقشہ کے درستے اتنے انیوارے نہیں ہیں یہ ویڈیو چونکہ پریقشہ آپ کی نزدیک ہے اس میں کام بھی آئے گا اور آگے کی تیاری کے لئے بھی آپ کو کافی مجبوت آدھار پدان کرے گا آپ کو طریقہ بتائے گا کہ بھوگول کو کیسے پڑھنا چاہیے مانچتر میں کیا کیا دیکھنا چاہیے ہمیں اب جوالہ مکھی پروپرلی کی بات کریں گے جوالہ مکھی تین پرکار کے ہوتے ہیں سکری پرسپت اور شاند جوالہ مکھی شاند جوالہ مکھی وہ ہوتے ہیں جو نہ تو ابھی ادھگار بچا ہے ان میں ہوتا ہے کئی سمجھ سے نہیں ہوا ہے نہ تو آگے ہونے کی سمبھونہ ہے جیسے کل منجار ہو گیا شاند جوالہ مکھی امرہ تو جوالہ مکھی ان کو کہتے ہیں اس تحت پرسپت جوالہ مکھی ہوتے ہیں پرسپت ملف سوئے ہوئے ارثات یہ کبھی بھی جگ سکتے ہیں پچھلے کئی سمجھ سے ادھگار تو نہیں ہوا لیکن ادھگار ہو سکتا ہے ہے نا اس میں کچھ دمخم بچا ہوا ہے ایسا جوالہ مکھی پرسپت جوالہ مکھی تیسا سکتی جوالہ مکھی ہوتا ہے ارثات جو لگاتا ہے اس میں ادھگار ہوتا رہتا ہے پچھلے سمجھ ہوا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آنے والے سمجھ میں بھی ہوگا تو یہ سکتی جوالہ مکھی ہوتے ہیں پرسپت جوالہ مکھی کی بات کریں تو اٹلی کا ویسویس اٹلی جو یوروپی کنٹری ہے اس میں ویسویس نامک ایک جوالہ مکھی ہے پرسپ تو جالا مکھی ہے اس کے علاوہ کراکا ٹوہ جالا مکھی ہے انڈونیشیا کا یہ بھی پرسپ تو جالا مکھی ہے اس میں بیتے سمیں ادھگار بھی دیکھا گیا تھا انڈونیشیا کا ہے حالانکہ اس کے علاوہ ماؤنٹ میراپی ابھی حالی میں انڈونیشیا میں ہے جہاں پر جالا مکھی ادھگار ہوا تھا جالا مکھی فٹا تھا اس طرح جاپان میں فیوزی اما جو ہونشو دیپے جو کی سب سے بڑا دیپ ہے جاپان کا چار جو بڑے دیپ ہیں ہکائیڈو ہونشو شیکوکو اور کیوشو اس میں سب سے بڑا جو دیپ ہے ہونشو دیپ ہے اس پہ استحت ہے جاپان کا سب سے بڑا جالا مکھی پروت فیوزی اما اور یہ پرسپ تو جالا مکھی ہے اسی طرح فلیپنز میں میان نامک ایک جالا مکھی ہے جو کی پرسپ تو جالا مکھی ہے اسی طرح شاند جالا مکھی شاند جالا مکھی کون کون سے ہیں تو ایران کا ابھی میں نے چرچہ کیا تھا کوہ سلطان اور دیم بند یہ شاند جوالہ مکی امرت جوالہ مکی ہیں اس طرح میامار میں ایک جوالہ مکی استطعت ہے ماؤنٹ پوپا کر کے اور دکچن امریکہ مہدیب میں ماؤنٹ چمبرہ جو ہے یہ سب ہی کیا ہیں جو شاند جوالہ مکی ہیں چمبروج ایک بارے میں ایک بات میں بتا دوں کہ ماؤنٹ چمبرہ جو ہے دکچن امریکہ کا جو کی آپ کے انڈیز پروت رینج میں استطعت ہے یہ دھرتی کے کیندر سے سب سے دوری پر استطعت ہے ٹھیک ہے تو چمبرہ جو کی جو چوٹی ہے دھرتی کے کیندر سے سب سے دوری پر استطعت چوٹی ہے ناپنے میں اگر دیکھیں تو سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ ہے لیکن سب سے اونچی چوٹی پرثوی پر کون استطعت ہے تو یہ چمبروج کی چوٹی ہے ارثات اگر دیکھیں تو باہے دنیا سے باہے گرہوں سے سب سے نزدیکی کون سی چوٹی ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹی چوٹی نہ ہو کر چمبروج کی چوٹی ہے یاد رکھے گا یہ بات میں نے بتائی ہوئی تھی جب دکچن میر کا مہادیپ آپ کو پڑھایا تھا مہادیپوں کا الگ الگ ادھیان جوری ہے اور دو مہادیپ بچے ہوئے ہیں باقی سب کا میں نے بتایا ہے میپ والے سیکشن جو پلیلسٹ بنایا ہے اس میں سارے میپ میں نے شانتی سے اپنوں کو پڑھایا ہے وہ بار بار پڑھ لی جائے گا بہت جبردست ہے وہ آگے کی سیریز میں بھی جو آئے گا چونکہ آپ کا اگزام نزدیک ہے تو یہ انتیم ویڈیو بنا رہے ہیں اگزام بعد باقی کے دو مہادیپ کروائیں گے اس میں کبر کروا دیں گے باقی ساری چیزیں تو اگر سکری جوالہ مکھی کی بات کریں تو دنیا بھر میں پانسو سے ادھک یا کہیں کہ آٹھ سو نو سو ہجار کے آس پاس سکری جوالہ مکھی ہیں اور سف سے ادھا جوالہ مکھی جو سکری ہیں وہ پائے جاتے ہیں پرشاند مہا ساغر کے آس پاس اسی لئے پرشاند مہا ساغر کو اگنی ولے کہا جاتا ہے آگ کا گولہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے اگنی ولے کہا جاتا ہے میکسکو کا کولیما میکسکو جو دکچن امریکہ کا میکسکو کنٹری ہے یہاں پر ایک کولیما نامک جوالہ مکھی ہے بہت ہی اتیادھک سکری جوالہ مکھی ہے لیکن دنیا کا سب سے سکری جوالہ مکھی جہاں آئے دن جوالہ مکھی بھی سپورٹ ہوتا رہتا ہے وہ ہے کلائیو جو کی ہوای دیپ پہ USA کی ہوای دیپ پہ اس کے لامہ اٹلی کا اسٹرامبولی ایٹنا اسٹرامبولی کہاں ہے سسلی کے اتر میں ایک دیپ ہے اٹلی میں لپاری دیپ لپاری دیپ پہ جاتے تھے اس کے لامہ اٹنا اسٹرامبولی کو بھومت دساغر کا پرکاس ستم بھی کہتے ہیں اتنا سکری ہے یہ اس کے لامہ انہ جو مہتپون بات ہے کی آسٹریلیا میں ہاں آسٹریلیا مہادیپ میں ایک بھی جوالہ مکھی نہیں پوچھے گا کس مہادیپ میں جوالہ مکھی نہیں پائے جاتے ہیں تو آسٹریلیا مہادیپ میں جوالہ مکھی نہیں پائے جاتے ہیں دنیا کے سب سے اونچے جوالا مکھی پروت دکچن امریکہ مہدیب میں پائے جاتے ہیں جو انڈیج پروت شنکھلا اس سے لگے ہوئے انڈیج پروت مالا میں ہی استیت ماؤنٹ کوٹو پیکسی دنیا کا سب سے اونچا سکری جوالا مکھی پروت ہے ایکوارڈور میں ہی استیت ہے اسی طرح ماؤنٹ اوجس ڈل سلیڈو جو چیلی میں ہی استیت تھے یہ دنیا کا سب سے اونچا سوشبت جوالا مکھی پروت ہے اسی طرح ماؤنٹ ایکانکہ گوا ارجنٹینہ میں استیت ہے ارجنٹینہ اور چیلی کا بارڈر بناتا ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا مرد جوالا مکھی پروت ہے یا شاند جوالا مکھی پروت ہے انٹارکٹکہ مہدیب میں بھی ایک پروت استیت ہے اس کا نام ماؤنٹ ایرے بس ہے ماؤنٹ ایرے بس یہ جوالا مکھی پروت ہے اور سکری جوالا مکھی پروت ہے اسی طرح انڈمان نیکوار دیف سوہوں میں دو جوالا مکھی پروت ہیں ایک کا نام ہے بیرن اور دوسرا ہے نارکونڈم یہ بیرن جو جوالا مکھی ہے سکری جوالا مکھی ہے نارکونڈم جو جوالا مکھی ہے یہ سوسبت جوالا مکھی ہے انڈونیشیا میں حال کے دنوں میں کافی جوالا مکھی بھی سپورٹ ہوئے ہیں ان کے نام آپ یاد رکھے گا جیسے ماؤنٹ ایلی لیوے تلو اس کے پہلے ماؤنٹ میراپی میراپی جوالا مکھی اور اس کے ہی پہلے سینہ بانگ جوالا مکھی سینہ بانگ میراپی لیوے تلو یہ تینوں ہی انڈونیشیا میں ہیں انڈونیشیا میں تیرہ ہزار دیپ ہیں اس سے بھی زیادہ دیپ ہیں بہت سارے جوالا مکھی سکری ہیں بہت سکری نہیں تھے ابھی سکری ہو گئے ہیں حال کے دنوں میں جلوائی پیورتن کا اثر ہے تو ڈینڈ سو کے قریب سکری جوالا مکھی تو اکیلے انڈونیشیا دیپوں پر رہتے تھے وشو کے پرمک مرستلوں کی بات کریں مرستل دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں کون کونسا ہے جو اگزام میں آپ کہتا ہے تو سب سے بڑا مرستل وشو کا سہارا مرستل ہے ٹھیک ہے جس کو نوبین مرستل یا لیبیا کا مرستل بھی کہتے ہیں تو سہارا مرستل یہ اتری افریقہ جو مہادیب کے اتری افریقہ کے اتری افریقہ میں جو کنٹریز ہیں وہاں پر فیلا ہوا ہے سہارا مرستل یہ دیکھیں سہارا مرستل افریقہ کے اتر میں ہے اور وشو کا سب سے بڑا شیطفل والا مروسطل سہارا مروسطل ہی ہے اس کے علامہ آسٹریہ کے پشمی بھاگ میں کم ورشہ ہونے کا قرارہ یہاں مروسطل کا وکاس ہوا ہے اور کئی مروسطل یہاں پر آپ مخیطہ اس کو گریڈ ویکٹوریا مروسطل کہتے ہیں لیکن اس میں بھی کئی چھوٹے ہوتے مروسطل ہیں جن کو آنے ناموں سے بھی جانا آتا ہے اسے بار بارٹن ہو گیا سمپسن مروسطل ہو گیا گبسن مروسطل ہو گیا گریٹ سینڈی ہو گیا گریٹ اسٹوورٹ ہو گیا اسٹونی مروسطل ہو گیا یہ سبھی آسٹریہ میں ستے تھے سعودی عرب میں رب الکھالی ایک پرمک مروسطل ہے جو سعودی عرب میں ہے عرب پرائی دیپ میں اس کو رب الکھالی مروسطل کہتے ہیں رب الکھالی کے علامہ سعودی عرب میں نافود اور حمد مروسطل بھی ستے تھے گوبی مروسطل جو کی منگولیا اور چین میں فیلا ہوا ہے گوبی کے پتھار کے ساتھ ساتھ اسی طرح کالہ ہاری مرزتھل افریقہ میں کالہ ہاری مرزتھل یہ بوسوانہ میں استثت ہے بوسوانہ کنٹری میں مکتب فیلہ ہے تکلہ ماکن مرزتھل چین میں استثت ہے تکلہ ماکن مرزتھل یہاں پہ نہیں دیا ہے لیکن آپ کو میں نے اس دن دکھایا تھا تکلہ ماکن مرزتھل چین میں سکیانگ پرانت چین کا ہے وہاں پر ہے سونورن مرزتھل جو کی سنگتراج امریکہ اور میکسیقوٹراج امریکہ میں سونورن مرزتھل ہے گریٹ بیسن سونورن اور مہاوے کہاں پر ہے یہ امریکہ میں مہاوے کے بارے پوچھا بھی جا چکا ہے گریٹ بیسن سونورن مہاوے کہاں استثت ہیں امریکہ میں اس کے علاوہ جو اعنی مہتفنوڈ مرزتھل نامی بیعہ میں افریقہ کے نامی بیعہ میں نامی بیعہ میں نامی مرسطل ترکمینستان میں کاراکم مرسطل وہیں اجبیکستان میں کجلکم مرسطل کاراکم کجلکم یہ ایشیا میں پرمک مرسطل ہیں تھار مرسطل اتر پشیمی بھارت اور پاکستان میں راجستان پاکستان کے شیطر میں فیلہ ہوا ہے سومالیا کے پاس بھی ایک مرسطل ہے اس کو سومالی مرسطل کہتے ہیں چیلی کے اتر میں اتری چیلی میں اٹاکاما مرستل اٹاکاما مرستل ہے کافی کھانیجو والا علاقہ بھی ہے ایران میں پرمک مرستل ہیں دو دستے لٹ اور دستے کبیر دستے کبیر اور دستے لٹ یہ دو مرستل ایران میں استے تھے اس کے علامہ پیٹا گونیا کا مرستل ارجنٹینہ میں استے تھے ارجنٹینہ میں پیٹا گونیا کا مرستل ہے یہ پیٹا گونیا مرستل ہے ان سب میں جو نیلے کلر سے دیکھ رہے ہیں پوری کلر ہوئے یہ اوش مرستل ہیں دنیا بھر کے اور جو اس طریقے سے دھاری دھاری آپ دیکھ رہے ہو بلو کلر سے یہ شیطوش مرستل ہیں تھنڈے مرستل ہیں تو آپ لوگ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں جیسے سہارا مرستل یہ اوش مرستل ہے کارا کم گوبی یہ سبھی شیطوش ہیں تھنڈے مرستل ہیں تھار مرستل یہ اوش مرستل ہے کالا ہری بینگ اور نامی مرستل یہ اوش مرستل ہیں آسٹریلیا کے جو مرستل ہیں اوش مرستل ہیں گر مرستل ہیں پیٹا گونیا جو ہے یہ شیطوش تھنڈا مرستل ہے وہیں اٹا کاما ڈیزرٹ یہ اوش مرستل ہے گریٹ بیسن امریکہ کا جو ہے جو گریٹ بیسن کے مرستل ہیں یہ شیطوش مرستل ہیں سونرن اور محاوی محاوے اور محاوے کو مجاوے بھی بولتے ہیں کبھی کبھی دھیان رکھے گا یہ سب ہی کیا ہیں سیتوش مرسطل سوری اوش مرسطل ہیں گریٹ بیسین سیتوش مرسطل ہیں اس کے علامہ سینکتراج امریکہ میں اور بھی مرسطل پائے جاتے ہیں جیسے سیرہ نیوڈا نامک مرسطل بھی ہے سینچورہ نامک مرسطل بھی ہے بس اتنے مرسطل آپ یاد رکھے گا اگزام میں پرشن پوچھے گا یہیں سے پوچھے گا وشکی پرمکھ جل سندھیا دیکھ لیجئے یہ ہے ملیشیا ملائی پرادیپ اور یہ ہے انڈونیشیا کے دیپ انڈونیشیا میں بہت سارے دیپ ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا کے بیچ انڈونیشیا اور ملیشیا ملیشیا کا یہ سماترہ دیپ ہے سماترہ اور ملیشیا کے بیچ ایک چینل ہے اس کو ملکہ پاس کہتے ہیں ملکہ جل سندھی کہتے ہیں یہ انڈمان ساگر کو دکھنڈ چین ساگر سے جوڑتا ہے ارثات پرشان مہا ساگر کو یہ ہندما ساغر سے جوڑتا ہے انڈونیشیا کو ملیشیا سے الگ کرتا ہے پاک جلسندی پرموگ جلسندی ہے جو شلنکا اور انڈیا کو alarming کرتی ہے اور یہ پاک کی خاڑی کو پاک کی خاڑی کو بنگال کی خاڑی سے جوڑتی ہے پاک کی خاڑی کو بنگال کی خاڑی سے جوڑتی ہے ایک پرموگ جلسندی ہے سنڈا جلسندی جو کہ سماترہ اور جکارتہ کے بیچ استے تھے انڈونیشیا کے سماترہ دیپ اور جکارتہ دیپ کے بیچ استے تھے یہ جاوہ ساغر کو ہند ماہ ساغر سے جڑتی ہے اور انڈونیشیا کے سماترہ اور جاوہ دیپوں کو الگ کرتی ہے ایک مہتپور جلسندی ہے یوکارٹن جلسندی وہ یہاں پریشتے تھے یوکارٹن جلسندی یہ کیوبا اور میکسکو کے بیچ استے تھے میکسکو کی کھاڑی کو کیریبین سی سے جوڑتی ہے یوکارٹن جلسندی میکسکو کی کھاڑی کو کس سے جوڑتی ہے کیریبین سی سے جوڑتی ہے اور یہ کیوبا کو میکسکو سے الگ کرتی ہے یہ دونوں چیزیں یاد رکھے گا جلسندیاں کیا کرتی ہیں دو جلس روتوں کو جوڑتی ہیں اور دو اسثل کھنڈوں کو الگ کرتی ہیں یہ ہے اٹلی اور یہ ہے البانیا اٹلی البانیا کے بیچ ایک جلسندی ہے اورنٹو جلسندی کیا کہتے ہیں اس کو اورنٹو جلسندی یہ ایڈریاتک سی ہے اور آئونین سی کو جوڑتی ہے آئونین ساگر اور ایڈریاتک ساگر کو جوڑتی ہے اور اٹلی اور البانیا کے بھو بھاگوں کو الگ کرتی ہے کون ہے یہاں پر اورنٹو جلسندی ایک مہتپور جلسندی ہے میسینا جلسندی کیا نام ہے میسینا جلسندی اٹلی میں جو اٹلی کا ایک دیپ ہے سسلی اٹلی کو سسلی سے جوڑتی ہے اٹلی کو سسلی سے جوڑنے والا کون ہے جلسن دی مسینہ جلسن دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اٹلی کا یہ دکشنی بھاگ ہے یہاں سسلی ہے یہ سسلی ہے یہاں پرسطیت ہے میسینہ جلسن دی میسینہ جلسندی میسینہ جلسندی کن کن ساغروں کو جوڑ رہی ہے تو آئینین سی اور ٹیرینین سی کو ٹھیک ہے ٹیرینین سی کو یہ ہے کورسکا جو کی فرانس کے قبجے میں ہے یہ ہے سارڈینیا جو کی اٹلی کے قبجے میں ہے تو دھیان دیجئے گا فرانس اور اٹلی کے بیچ یہاں پر ایک جلسندی اس کا نام بونی فیسیو جلسندی ہے یہ بھومد ساغر مستیت ہے ٹیرینین سی کو بھومد ساغر سے جوڑتی ہے اور کورسکا اور سارڈانیا کو الگ کرتی ہے یا پھر فرانس اور اٹلی کو الگ کرتی ہے فرانس اور اٹلی کے بھوماغوں کے بیچ ستیت ہے یا کہہ سکتے ہیں کورسکا اور سارڈینیا کے بیچ ستیت ہے یہ آئیریس سی ہے یہ اٹلانٹک مہا ساغر یہاں پر ایک جلسندی ہے نورت چینل نورت چینل تو نورت چینل کیا کرتا ہے آئیریس ساغر اور اٹلانٹک مہا ساغر کو ملاتا ہے ان کو جوڑتا ہے وہیں آئر لینڈ اور انگلینڈ کے بھو بھاگوں کو الگ کرتا ہے کونسی جلسندی نورت چینل جلسندی وہیں انگلیس چینل یا دوور جلسندی یہ یونائٹیٹ کنگڈم اور فرانس کے بیچ مستیت ہے یونائٹیٹ کنگڈم مطلب انگلینڈ ویلس اور سکوٹ لینڈ اگر اس میں آئر لینڈ کا اتری بھاگ ملا دیں اتری آئر لینڈ تو اس کو ہم سملیت روپ سے گریڈ بٹین کہیں گے ارثات یوکے پلس اتری آئر لینڈ گریڈ بٹین کہلائے گا یوکے میں تین ہیں کون کون یوکے میں انگلینڈ سکوٹ لینڈ اور سوری معاف کریے گا اولٹا بھائے بول گیا یونائٹیٹ کنگڈم میں یہ چاروں شامل ہیں یونائٹیٹ کنگڈم میں انگلینڈ اسکوٹ لینڈ ویلس اور اتری آئر لینڈ لیکن صرف انگلینڈ اسکوٹ لینڈ اسکوٹ لینڈ اور ویلس کو ملا کر کے گریڈ بٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کو ملا کر یہاں پر بھلے لکھا ہے یونائٹیٹ کنگڈم یونائٹیٹ کنگڈم کیوں لکھا ہے یہ دیکھیں اتری آئر لینڈ کے بیلفاسٹ کو اس میں شامل کیا ہے اتری آئر لینڈ کو اس میں شامل کیا ہے تو یونائٹیٹ کنگڈم ہے یہ یونائٹیٹ کنگڈم میں اگر اتری آئر لینڈ کو نکال دیں تب یہ صرف گریڈ بٹین رہ جاتا ہے گریڈ بٹین میں انگلینڈ اسکوٹ لینڈ اور ویلس سامل ہیں ایک بات دھیان دیجئے گا یہ ہے آئونین سی یہ ہے ایجین سی ایجین ساگر یہاں بیچ میں ہے مرمرا ساگر اور یہ ہے کالا ساگر بلیک سی اب یہاں پہ کچھ پرموخ جلسندیاں یاد رکھے گا پرشن اکثر بنتا ہے ایک تو باسپورس جلسندی ہے باسپورس جلسندی یہ کالا ساگر اور مرمرا ساگر کو جوڑتی ہے یہاں پر استثت ہے یہ ترکی کا بھوگ آگیا پورا تو ترکی میں استثت ہے ترکی کے ہی دو بھو بھاگوں کو یہ الگ کرتا ہے تو ترکی کے بیچوں بیچ استثت ایک جلسندی ہے باسپورس جلسندی جو کالا ساگر اور مرمرا ساگر کو جوڑتی ہے اب دیکھیں کالا ساگر کے بھومت ساگر میں ملنے کا راستہ کیسے تین ہو رہا ہے تو کالا ساگر اور مرمرا ساگر کو کون جوڑتا ہے باسپورس جلسندی اب کالا ساگر کو آگے بڑھنا ہے بھومت دیس آگر تک پہنچنا ہے تو پہلے ایجین سی تک پہنچنا ہوگا ایجین سی تک پہنچانے والا جو جلسندی ہے وہ ہے درڈن لیج کی سل جلسندی کیا درڈن لیج کی سلسندی ہے اور یہ بھی پوری طریقے سے ترکی میں جتے تھے اس کے لئے میں شروعات میں آپ کو بتایا جب ریٹر جلسندی جو کہ اسپین اور مرکو کے بچیستی تھے افریقہ اور یوروپ کے بھو بھاگوں کو الگ کر رہا ہے اور میڈیٹیریانسی کو اٹلانٹک اوشن سے جوڑ رہا ہے بھومت دیس آگر کو اٹلانٹک مہا ساگر سے جوڑ رہا ہے بابل منڈیب جلسندی یہاں پریستی تھے یہ ہے جیبوتی ہارن آف افریقہ میں اور یہ ہے یمن تو یمن اور جیبوتی کے جو بھو بھاگ ہیں ان کو الگ کرتی مطلب ارب پرائی دیب کو افریقہ سے الگ کرن کون کرتا ہے تو بابل منڈیب کی جلسندی اور یہ لال ساگر کو گلف آف ایڈن ایڈن کی کھاڑی سے جوڑتی ہے ٹھیک ہے لال ساگر کو ایڈن کی کھاڑی جوڑتی ہے یمن کو جیبوتی سے الگ کرتی یا پھر کہہ سکتے ہیں ارب پرائی دیب کو ابھی پرائی دیب کو اگر ہم بتائیں گے ارب پرائی دیب کو یہ افریقہ مہادیب سے الگ کر رہی ہے مجامبی کے پاس افریقہ میں مجامبی اور میڈاگسکر کے بیچ میں مجامبی چینل ہے یہ مجامبی چینل دوستوں ہن نماز آگر مستے تھے پوری طریقے سے اور یہ مجامبی کو مالا گاسی سے جوڑ رہی ہے کس سے مجامبی کو مالا گاسی سے جوڑ رہی ہے یمن کے دکھن میں گلف آف ایڈن ہے یمن کے پور میں اتر پور میں اومان کنٹری ہے اور اومان کے اتر پور میں اگر دیکھیں گے تو گلف آف اومان ہے اومان کی کھاڑی ہے اومان کے نام پہ ہی پڑھا ہے اومان کی کھاڑی ہے اور یہ پرسین گلف ہے فارس کی کھاڑی ہے تو فارس کی کھاڑی اور اومان کی کھاڑی کو جوڑنے کے لیے ایک جلسندی ہے اس جلسندی کو ہارمج کی جلسندی کہتے ہیں کون سے ہارمج جلسندی کہتے ہیں یہ اومان اور ایران کے بھو بھاگوں کے بیچ میں ہے تو اومان اور ایران کو یہ الگ کرتی ہے کس کو اومان اور ایران کو الگ کر رہی ہے جوڑ کس کو رہی ہے پرسیان گلف کو گلف آف اومان سے فارس کی خاڑی کو اومان کی خاڑی سے جوڑ رہی ہے انڈونیشیا میں ایک مہتپور جلسندی ہے مکہ سار جلسندی یہ مکہ سار جلسندی کیا کر رہی ہے مکہ سار جلسندی جاوہ ساغر کو جاوہ ساغر کو سیلی بیج سی سے جوڑ رہی ہے سیلی بیج کا ساغر ہے جاوہ ساغر کو سیلی بیج کے ساغر سے مکہ سار جلسندی جوڑ رہی ہے اور یہ ہے بورنیو دیپ بورنیو دیپ کا جو دکشنی حصہ ہے بڑا سا وہ انڈونیشیا کے کبجے میں انڈونیشیا کا دکار چھتر میں ہے ابھی حالی میں نئی رازدھانی انڈونیشیا کی بنی ہے کالی منتن وہ اسی بورنیو دیپ پہ ستے تھے ٹھیک ہے تو یہ بورنیو دیپ سوری بورنیو دیپ کو سلاویسی دیپ ہے انڈونیشیا کا ہی دیپ ہے انڈونیشیا میں تیرہ ہزار سے ادھک دیپ ہیں حالانکہ جو جنسنکھا نیواز کرتی ہے لگ بھگ پانچھے ہزار دیپو پہ ہی نیواز کرتی ہے باقی نرزن ہے تو یہ بورنیو دیپ اور سلاویسی دیپ کے بیچ میں مکہ سار جلسندی ہے جو جاوہ ساگر اور سلیپس سی کو جوڑتی ہے اور کس کو الگ کرتی ہے بورنیو دیپ کو سلاویسی دیپ سے الگ کرتی ہے جاپان سی آب جاپان جاپان کے جو پور میں ساگر پشم میں ساگر ہے اس کو جاپان ساگر کہتے ہیں یہ جاپان میں چار دیپ ہیں مہتپون ویسے تو دیپ چار ہزار کے آس پاس ہے لیکن چار بڑے دیپ ہیں جب میں سب سے اوپری دیپ ہے ہکیڈو پھر اس کے بعد ہونشو ہے ہونشو کے بعد پھر کیوشو ہے کیوشو کے بعد شکوکو ہے تو ہکیڈو دیپ اور ہونشو دیپ کے بیچ میں ایک چینل ہے اس کو سنگارو چینل کہتے ہیں کیا سنگارو چینل سنگارو چینل کیا کرتا ہے کہ جاپان ساگر کو اکھوشٹک ساگر سے جوڑتا ہے اور ہکیڈو دیپ کو ہونشو دیپ سے الگ کرتا ہے سو یہ جاپان ساگر کو پرشاند مہا ساگر سے جوڑ رہا ہے ٹھیک ہے اکھوشٹک یہاں ہے پرشاند مہا ساگر سے جوڑ رہا ہے حالانکہ وہ اسی کا پرشاند مہا ساگر کا حصہ ہے پرشاند مہا ساگر کو جاپان ساگر سے جوڑ رہا ہے اور ہکیڈو کو ہونشو سے الگ کر رہا ہے see آپ جاپان یہ آپ کے سخالین تک ہے اور یہ سخالین کس کے عدکار شیطر میں ہے یہ روس کے عدکار شیطر میں ہے حالانکہ اس میں جاپان کے دورہ بھی کلیم کئی بار کیا گیا ہے بیبادی تیفرکات سے یہ شیطر ہے اور یہ روس کا مینی ریا ہے یہاں بیچ میں ایک جلسندی ہے اس کا نام تاتار جلسندی ہے تاتار جلسندی تو سیدھے سیدھے اس پشٹ ہے کہ تاتار جلسندی روس کے پوروی جو روس کا بھاگ ہے اور سکھالین دیپ ہے اس کے مدیو ایک کڑی ہے ارثات ان کو الگ کر رہا ہے اور سی آف اکھوشٹک کو جاپان ساغر سے جوڑ رہا ہے تاتار جلسندی چین کے پور میں ایک چھوٹا سا دیشت تائیوان حالانکہ تائیوان کو یو اینوں میں جگہ بھی نہیں ملی ہے بہت سارے دیشوں نے ریکنائز نہیں کیا ہے چائنہ اس پر پورا دکار اپنا مانتا ہے تو یہ تائیوان اپنے آپ کو اصلی ریال چائنہ بولتا ہے پرامپری کا دھار پہ تائیوان کی رازدھانی تائی پہ ہی حالانکہ دیش اور رازدھانیہ بھی ہم جکر کریں گے مین ہے کہ یہاں پر چین کے بھو بھاگ اور تائیوان کے بھو بھاگ کے بیچے ایک جلسندی ہے اس جلسندی کا نام یاد رکھے گا اس کو فارموسا کی جلسندی کہتے ہیں فارموسا کی جلسندی دکشنی چین ساغر اور پوروی چین ساغر دکشنی چین ساغر اور پوروی چین ساغر کے مدھو کڑی نبھاتی ان کو جوڑتی ہے اور کس کو لگ کرتی ہے چین کو تائیوان سے لگ کرتی ہے آشچلی مہادیپ میں یہ ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ ہے نیوزیلینڈ کے اتر میں ایک دیپ ہے ایک دیپ دکشن میں ہے اس کو اتر دیپ کہتے ہیں اس کو دکشنی دیپ کہتے ہیں ایک بار پرشن پوچھا ہے کسی اگزامک اسٹیورٹ آئیس لینڈ کہاں ہے تو نیوزیلینڈ کا سب سے دکھنی آئیس لینڈ اس کا نام ہے اسٹیورٹ آئیس لینڈ نیوزیلینڈ کی رازدھانی جو ہے وہ اتری دیپ میں استیت ہے دھیان رکھے گا یہ ویلنگٹن جو ہے اتری دیپ میں استیت ہے اور مہتپونڈ مہتپونڈ جو نگر ہیں اور بھی جیسے آکلینڈ ہو گیا ہمیلٹن ہو گیا یہ سبھی کہاں استیت ہیں اتری دیپ میں ایک مہتپونڈ کرکٹ جہاں پر ہوتا ہے وہ دکھنی دیپ میں استیت ہے تو یہ اتری اور دکھنی اتری اور دکھنی جو بھو بھاغ ہیں ان کو الگ کرنے کے لئے جلسندی ہے یہ جلسندی ہے کک جلسندی کک جلسندی نیوزیلینڈ کے اتری دیپ کو دکھنی دیپ سے الگ کرتی ہے اور یہ پوری طرح سے پرشاند مہا ساگر میں استیت ہے دکھنی پرشاند مہا ساگر میں استیت ہے یہ آسٹریلیا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کے نیچے ایک دیپ ہے تسمانیہ دیپ تسمانیہ دیپ تو آسٹریلیا اور تسمانیہ کو اس دیپ کو الگ کرنے کے لئے ایک جلسندی ہے اس کا نام کیا ہے باس جلسندی کیا نام ہے باس جلسندی یہ آسٹریلیا میں استیت ہے آسٹریلیا کے انترگت ہی آتا ہے آسٹریلیا کے دیپ تسمانیا کو آسٹریلیا کے مقبھ سے الگ کرتا ہے اس کے لامت تسمان ساغر کو یہ انڈیا نوشن سے جوڑتا ہے تسمان سی کو جو ہند مہا ساغر ہے اس سے جوڑنے والا کونسی جلسندی ہے باز جلسندی ہے کبھی کبھی انڈیا نوشن نہیں دیکھ کر کے اگر ساؤت اگر انڈیا نوشن نہیں رہے گا ساؤتہ نوشن رہے گا دکشنی مہا ساغر رہے گا تو دکشنی مہا ساغر لگا دیجئے گا کیونکہ دکشنی مہا ساغر کی جو مانتہ ہے وہ تینوں جو مکھ مہا ساغر ہیں اٹلانٹک مہا ساغر ہند مہا ساغر اور پرشاند مہا ساغر کا ہی دکشنی وستار کو ہی سمبلیت روپ سے دکشنی مہا ساغر مان لیا جاتا ہے اس کا ایریا ابھی تک ڈیفائن نہیں ہے دھیان رکھے گا اسیچ کو نیوزیلینڈ میں آپ نے دیکھا سٹیورٹ آئیسلینڈ ہے اور یہ نیوزیلینڈ کا دکشنی دیپ ہے ساؤت آئیسلینڈ ہے نیوزیلینڈ کا ان دونوں کو بھی الگ کرنے کے لئے ایک جلسندی ہے یہاں بیچ میں اس جلسندی کا نام ہے فوویکس فوویکس جلسندی تو یہ فوویکس جلسندی کہا ہے دکشنی پرساند مہا ساغر میں پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں ساؤت آئیسلینڈ میں بھی اگر دکشنی پرساند مہا ساغر نہیں ساؤت آئیسلینڈ کی سنکلپنا ہے تو اس میں استحت ہے یہ نیوزیلینڈ کے دکشنی دیپ کو اسٹیورٹ دیپ سے الگ کر رہی ہے ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کے پور میں ایک آئسلینڈ ہے اس کا نام ہے چہتھم آئسلینڈ نیوزیلینڈ کے ادھکار چہتر میں ہی ہے جانتے رہی ہے جانکاری کے لئے بیرنگ جلسندی الگ کرتی ہے جوڑتی کس کو ہے بیرنگ ساغر کو چکسی ساغر سے جوڑتی ہے بیرنگ سی کو چکسی ساغر سے جوڑتی ہے الگ کس کو کرتی ہے جو USA کا الاسکا ہے اس کو روس کے بھو بھاگ سے الگ کرتی ہے اتھات ایشیا مہادیب کو اتری امریکہ کے مہادیب سے الگ کرتی ہے اس کی سیما نردھائیت کرتی ہے یہ گرین لینڈ ہے اگر از تھلی روپ سے بھوگلی روپ سے دیکھیں تو اتری امریکہ مہادیب سے جوڑا ہوا ہے لیکن پرشاشنیک روپ سے یہ ڈینمارک انڈر میں آتا ہے یوروپ کے انترگت آتا ہے تو گرین لینڈ اور کناڈا کے بیچ ایک سٹیٹ ہے ڈیویس سٹیٹ ڈیویس جلسندی یہ ڈیویس جلسندی گرین لینڈ اور کناڈا کے بھو بھاؤگوں کو الگ کرتی ہے گرین لینڈ اور کناڈا کے بھو بھاؤگوں الگ کرتی ہے اور بیفن کی کھاڑی کس سے جوڑتی ہے اٹلانٹک اوشن سے جوڑتی ہے اسی طرح ڈینمارک اسٹیٹ ہے ڈینمارک جلسندی یہ گرین لینڈ کے چونکہ گرین لینڈ ڈینمارک کے انترگت آتا ہے تو ڈینمارک کے پاس جو اسٹیٹ ہے اس کو ڈینمارک کہ دیا گیا ڈینمارک نام اس کا پڑ گیا ہے ڈینمارک اسٹیٹ ڈینمارک کی جلسندی اتری اٹلانٹک مہاساغر کو آرکٹک اوشن سے جوڑتی ہے اتلانٹک اوشن سے جوڑتی ہے آٹلانٹک اوشن سے جوڑتی ہے ٹھیک ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں گرین لینڈ سی سے جوڑتی ہے جو کہ آرکٹک اوشن کا ایک بھاگ ہے آٹلانٹک اوشن کو آرکٹک اوشن سے جوڑنے والی جلسندی ڈینمارک جلسندی کس کو الگ کرتی ہے تو گرین لینڈ کے بھو بھاگ کو یہ آئس لینڈ سے الگ کرتی ہے تو اگر پوچھا جائے کہ آئس لینڈ اور ڈینمار کے مدھے کوئی جلسندی ہے تو کہیں گے ڈینمار کے تو بھائیہ یوروپ کے یہاں پر ہے ہے نا یوروپ میں ہے یہاں پر بیٹھا ہے تو آئس لینڈ یہاں ہے ان کے بھی جلسندی کیسے ہو سکتی ہے تو ہے کیونکہ گرین لینڈ ڈینمار کے انترگت آتا ہے یہ سب چیزیں تھوڑا سا ٹریکی ہیں دھیان رکھئے گا USA اور کیوبا کی مدھے بھی آپ نے دیکھا تھا کی میکسی کو اور کیوبا کی مدھے ایک جلسندی تھی اسی طرح USA اور کیوبا کی مدھے بھی ایک جلسندی ہے اس کا نام ہے فلوریڈا کی جلسندی فلوریڈا کی جلسندی اور فلوریڈا کی جلسندی میکسی کو کی کھاڑی اور اٹلانٹک مہا ساگر کو جوڑ رہی ہے میکسی کو کھاڑی کو اٹلانٹک مہا ساگر جوڑ رہی ہے USA کی مکھی بھومی کو کیوبا کی مکھی بھومی سے الگ کر رہی ہے اس کے لامہ ہڈسن کی ہڈسن اسٹریٹ ہڈسن اسٹریٹ یہ رہا یہ پوری طرح سے کناڑا میں اسٹی تھے کناڑا کے ہی دو بھو بھاگوں کو لگ کر رہا ہے اور ہڈسن کی کھاڑی یہ ہڈسن کی کھاڑی کو کس سے جوڑ رہا ہے اٹلانٹک مہا ساگر سے جوڑ رہا ہے ہڈسن کی کھاڑی کو اٹلانٹک مہا ساگر جوڑ رہا ہے اور پوری طرح سے کناڑا میں اسٹی تھے کانادا کے ہی دو دیپوں کو یہ مکی بھومی کو اس کے دیپ سے الگ کر رہا ہے دیپوں کی بات کریں تو وشو میں سب سے بڑا شیطفل میں دیپ ہے گرین لینڈ دیپ سب سے بڑا دیپ ہے دیپ سمو نہیں دھیان رکھے گا سب سے بڑا دیپ کون سا ہے گرین لینڈ دیپ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا دیپ جو ہے نیو گینی دیپ ہے نیو گینی دیپ جس کو آپ نے دیکھا تھا آسیلیا کے اوتر میں یہ نیو گینی دیپ پورا گرین لینڈ کے بعد دوسرا سب سے بڑا دیپ ہے ایک دیپ کی بات ہو رہی ہے تیسے نمبر کا سب سے بڑا دیپ ہے بورنیو دیپ یہ بورنیو دیپ اس میں تین دیشوں کا عدیکار ہے اس کا یہ والا بھاگ جو ہے یہ ہے ملیشیا کے انترگت اتر پوروی بھاگ جو ہے یہ برونائی کے انترگت آتا ہے اور بڑا سا دکھنی بھاگ جو ہے انڈونیشیا کے انترگت آتا ہے چوتھے نمبر کا جو سب سے بڑا دیپ ہے وہ ہے میڈا گازکر دیپ افریقہ کا میڈا گازکر دیپ ہندما ساگر مستط ہے اور یہ چوتھا سب سے بڑا مہا دیپ ہے اور پانچواں سب سے بڑا جو مہا دیپ ہے بیفن دیپ جو ہے یہ بیفن آئس لینڈ جو ہے کانادا کا یہ پانچواں سب سے بڑا دیپ ہے وشو کا انہ جو مہتمور دیپ ہے ایک تو آپ کا انڈونیشیا دیپ ہے انڈونیشیا دیپ میں جو کرم سے آپ یاد رکھے گا سب سے اتر میں سماترہ دیپ ہے پششم سے پور چلے گے سماترہ دیپ ہے ایک ویٹر سماترہ دیپ سے ہو کر ہی جاتا ہے دھیان رکھے گا انڈونیشیا کے سماترہ دیپ سے ہو کر جاتا ہے بورنیوں سے وہ تو میں نے آپ کو بتائی تھا بورنیوں سماترہ اور سلاویسی اور انہیں تمام دیپوں سے لیکن مکھ دیپ جو ہے سماترہ دیپ بڑے دیپوں میں سماترہ دیپ سے ہو کر جاتا ہے سماترہ کے پور میں جاوہ دیپ ہے جاوہ کے پور میں بالی دیپ ہے بالی کے بعد لوگوگ دیپ ہے لوگوگ دیپ کے بعد انہیں جو ہے سماؤہ وغیرہ دیپ آتے ہیں سلاویسی دیپ بھی انڈونیشیا کے انترگت آتا ہے بورنیو جو دیپ ہے یہ بھی انڈونیشیا کے انترگت آتا ہے جو دکچن والا بھاگ ہے اس کے لامہ کئی اور بھی دیپ ہیں لیکن اس کو جاننا اتنا وشک نہیں آپ کے لئے تیمور لیستے یہ کنٹری ہے اس کی جو راجدھانی ہے دلی ہے دھیان رکھے گا تیمور لیستے کنٹری ہے جس کی راجدھانی ہے دلی تیمور لیستے کے دکھن میں تیمور سی ہے آشٹیلیا اور تیمور لیستے کے بیچ میں دھیان رکھے گا یاد رکھے گا اور تیمور لیستے کے اتر میں بندہ ساگر ہے انڈونیشیا دیپ سمو کے بیچ بندہ ساگر انڈونیشیا دیپ سمو دھیان رکھے گا ویشو کا سب سے بڑا دیپ سمو ہے پرشاند ماس آگر میں فلیپنس دیپ سمو بھی ہے فلیپنس کنٹری میں اس میں بھی تمام دیپ ہیں لیکن چار پرموک دیپ ہیں جن کا نام آپ کو یاد اکنا ہے لوزون منیلا منڈناو یہ تین دیپ آپ یاد رکھے گا بہت زیادہ پوستہ نہیں آسے پرشن لیکن دھیان رکھے گا کبھی آئے لوزون سب سے بڑا دیپ ہے اس کا فلیپنس کی رازدھانی بھی منیلا میں ہیستیت ہے فلیپنس کے پور میں جانے پر مارشل آئی لینڈ آپ کو دکھائی پڑے گا اور فلیپنس کے پور میں ہی نزدیک پرشاند ماس آگر میں میریانا گرد ہے جو کہ ویشو کا سب سے گھرہ گرد ہے میریانا گرد یارہ جار تینٹس میٹر اس کی گھرہی ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انڈونیشیا کے بالی اور لو بوک کے بیچ یہ دونوں دیپوں کے بیچ ایک کالپنک ریکھا کیچی گئی ہے جو سلاویسی اور بورنیوں کے بیچ سے ہوتی ہوئی فلیپنس تک چلی آتی ہے تو یہ اس ریکھا کو کیا کرتے ہیں والس لائن کہتے ہیں والس لائن یہ ایک پراکتک وید جن کا نام والس تھا ان کے نام پر پڑا ہوا نام ہے اور انہوں نے پراکتک ونسپتیاں اس کے اتر میں دکھن میں پور میں پہشم میں اس کا بیبھاجن کرنے کے لئے ریکھا رکھے تھی ان کا نام والس لائن رکھا تھا اگر آپ لوگوں کو آواز سے disturbance ہو رہی ہو تو اس میں کسی کوئی غلطی نہیں ہے شادی کا سیزن نہیں ہے اگر disturbance نہیں ہو رہے تو اچھی بات ہے Hokkaido, Honshu, Shikoku اور Kyushu یہ چار دیپ ہیں بڑے جاپان میں میں نے آپ سے پہلے ہی چرچہ کی اس میں ہونشو سب سے بڑا ہے دوسرا نمبر والا جو ہے یہ سب سے بڑا دیپ ہے اور ہونشو دیپ پہ ہی ٹوکیو جو رازدھانی ہے وہ استحت ہے اسی پہ بڑے بڑے جو شہر ہیں اس کے کیا نام ہے جاپان کے وہ استحت ہیں ٹوکیو کے علامہ فیوزی آما جو جو علموکھی جس کی ہم نے چرچہ کی سب سے دعا جو علموکھی پروت جو ہے جاپان کا وہ یہی پرستحت ہے اس کے علامہ جو Shikoku ہے اس میں اس کا جو سب سے مہتبہ اہاں ایک بات دھیان رکھے گا ٹوکیو یاکو ہاما کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو سب سے بڑا وشو کا نگری سنکل ہے اس کے علامہ جو Shikoku دیپ ہے Shikoku میں ہی پرمان جو پہلا حملہ ہوا تھا امریکہ کا ہیروشیما وہ شہر استحت ہے اور کیوشو دیپ پہ جو ناغہ سا کی شہر ہے جس پہ دوبارہ حملہ ہوا تھا دوسری بار وہ استحت ہے کچھ اور مہتبور دیپ اور ساگر آپ دیکھ لیجئے ایک بار نظر میں رہے گا پوچھتا نہیں لیکن پوچھ بھی سکتا ہے اکثر پور سے پششم اتر سے دکشن لگانے کے لیے اس سب نظر میں رکھئے گا جسے آرکٹک اوشن میں جو پرموک پرموک ساگر ہیں اس میں گرین لینڈ سی سے شروع کر کے دیکھے گا بیرینڈ سی سب سے پہلے گرین لینڈ سی پھر بیرینڈ سی پھر کارا سی پھر لیپٹیو سی اس کے بعد ایسٹ سائی بیرین سی سب سے لاشت میں چک سی سی تو یہ پششم سے پورو کا کرم ہے ٹھیک اس کا اولٹا پورو سے پششم کر لی جائے گا ایک اور پرموک جلسندی ہے لوجون کی جلسندی ہے تو یہ فلپنز میں آپ نے دیکھا لوجون دیپ ہے اور یہ تائیوان ہے تائیوان اور جو فلپنز ہے اس کے مدھی کونسا اسٹیٹ ہے لوجون اسٹیٹ ہے جو کہ فلپنز سی کو کس سے جوڑ رہا ہے ساؤ چائنہ سی سے جوڑ رہا ہے ٹھیک ہے اور کس سے الگ کر رہا ہے تائیوان کو جو فلپنز ہے اس سے الگ کر رہا ہے جاوہ جو آپ کا دیپ ہے جاوہ دیپ کے ٹھیک نیچے یہ جاوہ ٹرینچ ہے ٹھیک ہے جاوہ ٹرینچ یہ ہند ماہ ساغر کا سب سے گھرہ بندو ہے ٹھیک ہے جاوہ ٹرینچ ڈیپیس پوائنٹ ہے ہند ماہ ساغر کا آسٹیلیا اور ایشیا کے پاس کچھ ساغر اور کھاڑیاں ہیں اس میں اتر دکھن کرام آ سکتا ہے تو سب سے اتر میں بندہ ساغر پھر ارافورہ ساغر پھر تیمور ساغر اور سب سے دکھن میں گلف آف کارپنٹریہ کارپنٹریہ کی کھاڑی ہوگی ٹھیک ہے آسٹیلیا کے پور میں کورل سی ہے کورل ساغر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی میں گریڈ بیریر ریف یہ آپ دیکھ رہے ہیں آسٹیلیا کے تٹ پر اتر پور میں ایک گریڈ بیریر ریف ہے دنیا کی سب سے بڑی کورل ریف اس کو مانا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کورل ریف کہاں ہے آسٹیلیا کے پور میں یا اتر پور میں گریڈ بیریر ریف کورل سی میں اس سے تھے ٹھیک ہے یہ ونسن مہسیف پروت ہے جو کی ہائیسٹ پوائنٹ ہے ہائیسٹ سب سے اونچی چھوٹی ہے ونسن مہسیف انٹرکٹی کا مہدیب کی ٹھیک ہے اسی کے پاس پوروی اور پشمی پرشاند مہساگر میں یا کہہ سکتے ہیں دچھنی مہساگر میں رونے آئیس سیلف اسٹیت ہے ٹھیک ہے سوری راس آئیس سیلف راس آئیس سیلف راس ساگر یہ پشم سے لے کر پوروی پرشاند مہساگر میں پھیلا ہوا ہے اور یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ راس آئیس سیلف اور راس سی راس ساگر کہاں ہے تو یہ پرشاند مہساگر دچھنی پرشاند مہساگر کہہ سکتے ہیں یا پھر دچھنی مہساگر دونوں ہی سہی ہوگا کیونکہ دچھنی مہساگر کا ابھی تک پوری طرح سے مانیس روت نہیں ہے اس کا ایریا کتنا ہے ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علامہ انہ جو یہاں پر ساگر ہیں امونٹسین ساگر بیلنگ غسین ساگر ٹھیک ہے ویڈل سی یہ سب مہتپون ہے یاد رکھے گا بس میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک بار مانچتر دیکھے رہیں گے چونکہ آپ کو اگر اسی میپ پر ڈیپینڈ رہنا ہے تو بہت ساری جانکاری ہے آپ کو جتنی میکسیوم ہو سکے میں اپنی طرف سے دے دینا چاہتا ہوں یہ ناروے ہے اور ناروے کا سالوارڈ دیپ جو ہے یہ اتر میں ہے آرکٹک اوشن میں اس دیتے ٹھیک ہے ناروے کا سالوارڈ دیپ بفن جو دیپ تھا بفن دیپ کے دکھن پور میں دکھن پشیم میں سوری سوری اتر پشیم میں یہ کوین ایلیزابیت آئس لینڈ ہے کوین ایلیزابیت آئس لینڈ ہے کہاں پر ہے بفن دیپ کے اتر پشیم میں بیو فورڈ سی کہاں ہے تو یہ کناڈا کے اتر میں بیو فورڈ سی بیو فورڈ سی بھی دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے آلاسکا کے پور میں یہ لگا ہوا کون سا آئس لینڈ ہے یہ ایلیوشن دیپ سمو ہے ایلیوشن دیپ سمو ہے USA کا دکاریز پہ USA کا ایک اور مہتپون دیپ ہے یہ ہے ہوای آئس لینڈ ہوای دیپ سمو یہی پر ہونو لولو پرسیدھ جو ستھان ہے پریٹن کے لیے وہ یہی پریستیت ہے ہونو لولو ٹھیک ہے گیلیوشن دیپ سمو ایکواڈور کا دیکار ہے اس پہ دکشن امریکہ مہدیپ کے پشیم میں اس تھی تھے یہ ہے تیرا ڈیل فیوگو دیپ ایک مہتپون دیپ ہے تیرا ڈیل فیوگو دیپ دکشن امریکہ کے دکشن میں تیرا ڈیل فیوگو دیپ کو بیچ میں یہاں پر ایک جلسندی ہے یہ جلسندی الگ کرتی ہے دکشن امریکہ کے مکہ بھو بھاگ سے تیرا ڈیل فیوگو دیپ کو دکشن امریکہ مہدیپ کے مکہ بھاگ سے الگ کرنے والا جو جلسندی ہے وہ ہے میگلن جلسندی میگلن جلسندی یہاں پریشت ہے یہ تیرا ڈیل فیوگو میں دو دیشوں کا ادیکار ہے چولی کا آدھے پہ اوچہ آدھے پہ ارجنٹینی کا ادیکار ہے ٹھیک ہے تو آدھے پہ چولی کا ادیکار ہے آدھے پہ ارجنٹینی کا ادیکار ہے تیر primeira لوگو پہ یہیں پر پاتھ میں اسکوٹیا سی ہے اور دکشن میں دیکھیں گے تیر Vander Perez در ایک پیسے ضرق dagegen جل سندی اور یہ ps در ایک زل صندی کیا کر رہی ہے اسکوٹیا سی کو ساؤتا نوشن سے یا پھر کہہ سنتے پرشانچ ساغر سے جوڑ رہی ہے اور انٹارکٹی کا مہادیب کو دکشن امریکہ مہادیب سے الگ کر رہی ہے یہاں پہ کرم یاد رکھے گا اتر سے دکشن بیفن کی کھاڑی پھر دیویس کی جلسندی اس کے بعد لیبرادور سی تو اتر سے دکشن چلیں گے سب سے اتر میں بیفن کی کھاڑی پھر دیویس کی جلسندی پھر لیبرادور ساغر دھیان رکھے گا یہ تیرہ ڈیل فیوگو ہے اور اس کے پور میں ایک دیپ استث ہے فاک لینڈ دیپ فاک لینڈ دیپ سموہ ہے تو دکشن امریکہ کے پاس لیکن اس پہ ادھیکار یونائٹیٹ کنگڈم کا ہے یہ یونائٹیٹ کنگڈم کا دیپ اور کلیم یہ کیا جاتا ارجینٹینہ کے دوارا کسی طریقے سے ساؤدن جیورجولا ساؤدھ سینڈوچ آئیس لینڈ یہاں پر استثت ہے یہ بھی یوکے کے دوارا یہاں پرشاسن چلا جاتا ہے یوکے کا ادھیکار ہے لیکن ارجینٹینہ اس پر بھی اپنا ادھیکار مانگتا ہے افریقہ کے پور میں کچھ ایسے آئس لینڈ ہیں میڈا گازکر کے پور میں جس پہ فرانس کا ادھیکار ہے جیسے ری یونین دی جیسے ٹرو میل آئس لینڈ اس پہ فرانس کا ادھیکار ہے یہاں پر مورشس ایک کنٹری ہے افریقہ کی دیپی دیش ہے اس کی رازدھانی ہے پورٹ لویس جو کی ہند ماہ ساغر میں استثت ہے اسی طرح مالدیو کے دکھن میں ایک مہتپونڈ دیپ ہے ڈیوگا گارسیا دیپ ٹھیک ہے یہ پہلے بریٹین کا ادھیکار شہتہ تھا لیکن بریٹین نے اس کو لیج پر دے دیا یو ایسے کے اور یہاں پر یو ایسے کا بیڑا جو جہاجی بیڑا ہے ڈیوگا گارسیا دیپ پر استثت ہے آئے ویشو کی ندیوں کو بہت تیجی سے دیکھ لیتے ہیں ایسیا کی ندیوں میں یہ رسیا کا ایسیا والا جو پورشن ہے اس میں اوب ینسی لینہ یہ تین ندیاں ہیں جو روس سے نکل رہی ہیں ینسی جو ہے یہ اوب کی خاڑی ہے اے سوری اوب جو ہے اوب کی خاڑی سے نکل رہا ہے روس میں ایک اوب کی خاڑی ہے وہاں سے نکل کر کے ٹھیک ہے سوری اوب جو ہے التائی پروز سے نکل رہا ہے اور اوب کی خاڑی میں اوب کی خاڑی میں ہاں گر رہا ہے مطلب یہ architect ocean میں گر رہا ہے so architect ocean میں تینوں ندیاں یوب ینسی اور لینہ یہ تینوں مہتفون desk ندیاں روس کی یہ ان کا بہا ہوش ہے تو اطرقی طرف ہے یہ تینوں ہی architect ocean میں گر رہی ہیں جس میں اوب اوب کے پروز سے نکل کر کے اوب کی خاڑی میں گر رہی ہے آلتائی پروت سے نکل کے اوپ کے خاڑیم گر رہی ہے روس میں بہلے باری ندی ہے یہ نسی ندی جو ہے یہ رانو اولا پروت ایک ہے روس میں وہاں نکل کے ارکیٹک جو مہا ساگر وہاں گر رہا ہے گر رہی ہے اسی طرح ایک تیسری جو ندی ہے لینہ ندی یہ لینہ ندی جو ہے لینہ کا جو ادھگم ہے وہ ہے بیکال پروت چھتر جو روس کا بیکال جھیل ہے اس کے پاس بیکال پروت ہے بیکال پروت چھتر سے لینہ نکلتی ہے اور یہ بھی ارکیٹک مہا ساگرہ میں گرتی ہے تو تین مہتپون ندیاں روس کی ارکیٹک مہا ساگرہ میں جو گرتی ہیں پشم سے پور کرم یاد رکھے گا اوپ ینسی لینہ پشم سے پور کے کرم میں آپ اور بھی ندیوں کو یاد رکھے گا روس میں بہنے والی وہ لگا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا کامتہ ندی بھی ہے لیکن یہ اتنی مہتپون نہیں ہے کامہ ندی بھی مہتپون نہیں ہے لیکن ہاں وہ لگا کے بعد ایک مہتپون ندی ہے جو بہت جوری ہے یاد رکھنا وہ ہے آپ کی یورال یورال پروت سے نکلنے والی یورال ندی ٹھیک ہے وہ لگا اور یورال ندی جو ہے روس کی یہ ندیاں کہاں گرتی ہیں کیسپینس آگر میں گرتی ہیں ٹھیک ہے وہ لگا اور یورال ندیاں کہاں گرتی ہیں کیسپین سی میں گرتی ہیں کیسپین ساغر کا اسی لئے اتری بھاگ جو ہے وہ کم کھارا ہو جاتا ہے ان دونوں ندیوں کے پراباؤ میں نشلا بھاگ جو ہے وہ زیادہ کھارا ہوتا ہے چھوٹی ندیوں کے بارے پوستہ نہیں ہے جیسے ایریٹیش ندی ہے اس کے بارے پوستہ نہیں ہے لیکن مان لیجئے پوچھ لے تو دھیان رکھے گا اوب کے پشم ہے ایریٹیش ندی ٹھیک ہے اس کے لئے ایک مہتپور ندی ہے آمور ندی یہ آمور ندی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چین اور روس کی سیما بنا رہی ہے چین اور روس کی سیما کون بنا رہا ہے آمور ندی بنا رہی ہے آمور ندی یہ کہاں گر رہی ہے سی آف اکوشٹک سی میں گر رہی ہے سی آف جاپان میں گر رہی ہے آمور ندی نہیں نہیں یہ ہے ٹھیک ہے سی آف اکوشٹک میں گر رہی ہے اور یہاں پر ایک خاڑی ہے اس خاڑی کا نام ٹرٹر اسٹیٹ ہے ٹرٹر ابھی ہم نے آپ کو اس کے بارے بتایا تھا ٹرٹر اسٹیٹ میں گر رہی ہے ٹرٹر کی جلسند یہاں پر ہے یہاں پر گر رہی ہے آمور ندی بہت ڈشٹربنس ہو رہی دوستو میں کچھ دیر بعد اس کو ریکارڈ کرتا ہوں باہر بہت آواز آ رہی ہے آنے جو مہتپون ندیاں ہیں طبط کے پتھار سے بہت مہتپون بڑی ندیاں نکلتی ہیں ان کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں اتر سے دکشنڈ کا کرم پور سے پشم کا کرم بہت ہی آتا ہے تو طبط کے پتھار سے جو سب سے پہلی ندی سب سے اتر نکلتی ہے وہ آنگہو ندی یا پیلی ندیا یلو ریور اس کا نام ہے یہ ندی یلو ریور کے نام سے کیوں جانی آتی کیونکہ چین کے جس میدان سے ہو کر جاتی ہے اس کو لویس کا میدان کہتے ہیں لویس کے میدان کی ملائم اور پیلے کلر کی ہوتی ہے جس کے قرن ہانگہو ندی کا جو جل کا رنگ ہے پیلا ہو جاتا ہے اور جب پیلا ہو جاتا ہے تو یہ بوہائی کی کھاڑی یا چہل کی کھاڑی جو ایس چائنہ سی کا ایک بھاگ تھا وہاں پر اپنا جل گراتی ہے جب جل گرائے گی تو پیلے کلر کا یہ بھی جل ہو جائے گا تو یہاں پر پیلا ساگر ہونے کرن ساگر کا نام ہی پیلا ساگر پڑ گیا ہے یلو سی پڑ گیا ہے یہ ایس چائنہ سی کا ایک بھاگ ہے پیلے کلر کا اس لئے اس کو پیلا ساگر کہتے ہیں وانگوہو ندی کے بعد تو دوسری ندی مہتپونڈ طبت کے پتھار سے ہی نکلتی ہے وہ ہے یانگ سی ندی یا یانگ ٹک سکیانگ ندی یہ ایشیا کی سب سے لمبی ندی ہے اور پورے ایشیا کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے یانگ ٹک سکیانگ یا یانگ سی ندی یانگ سی ندی طبت کے پتھار سے نکل کر کے چین سے ہوتے ہوئے یہ یلو سی میں اپنا جلگی راتی ہے ایس چائنہ سی یا یولو سی جو بھی کہہ لی جائے پھر تیسے نمبر جو ندی ہے میکانگ ندی یہ طبت کے پتھار سے نکل کر چین سے ہوتے ہوئے میامار اور انی چار ارثات کل پانچ درچھن پوروی ایشیای میں بہتی ہے دیشوں میں کون کون میامار تھائی لینڈ لاؤس کمبورڈیا اور ویتنام انتتہ ویتنام کے پاس ساؤ چائنہ سی میں اپنا ڈیلٹا بناتی ہے مینام ندی کے ساتھ یہی پر یہ اپنا جلگی راتی ہے ساؤ چائنہ سی میں میامار ندی کو اس کے مہتیوں کے قرن دکھنپوروی ایشیا کا ڈینیوب یا پھر دکھنپوروی ایشیا کی گنگا بھی کہا جاتا ہے اس کے لئے ایک مہتپوروی ندی ہے سالوین ندی سالوین ندی یہ طبت کے پتھاس نکل کے چین سے ہوتے ہوئے میامار پرویش کرتی ہے اور مرتبان کی کھاڑی بنگال کی کھاڑی میں اپنا جل گراتی ہے اس کے بعد جو انہ مہتپوروی ندی ہے سالوین کے دکھن میں جو نکلتی ہے وہ ہے ارہ کانیومہ پروس نکلنے والی ایرہ ودی ندی ایرہ ودی ندی کیا میامار میں بہت ہی مہتپوروی جس کے قرن ایرہ ودی ندی کو میامار کی جیون رکھا گا جاتا ہے تو میامار کی جیون رکھا کہتے ہیں ایرہ ودی ندی کو یہ میامار میں ہی بہتی ہے چین میں نہیں جاتی ہے طبت کے پتھار سے جو پانچ ندیاں جو ہم نے بتائی ان میں سے یہی ایک ندی ہے جو طبت کے پتھار سے نہ نکل کر کے ہمالے کے پوروی ویستار ارہ کانیومہ پروس شینی سے نکلتی ہے اور مرتبان کی کھاڑی یا بنگال کی کھاڑی میں اپنا جلگی راتی ہے اس کے بعد ایک مہتپوروی ندی ہے طبت کے پتھار سے نکلتی ہے اس کو یارلنگ سانگپو کہتے ہیں یارلنگ سانگپو طبت کے پتھار میں ایک جگہ ہے مانسرور جھیل مانسرور جھیل کے پاس ایک گلیشئر ہے اس گلیشئر کا نام ہے چیما یونگ ڈونگ گلیشئر یہاں سے نکلتی ہے برمپوت ندی اس کو کہتے ہیں بھارت میں اسم میں برمپوت ندی کہتے ہیں اوناچر پردیس میں دیہانگ ندی کہتے ہیں چین میں اس کو یارلنگ سانگپو کہتے ہیں تو چین میں اس کا ادھکتر حصہ ہے لیکن بھارت میں جو انٹیکسیل مور ہے یہاں پر نامچہ بروہ کی شینڈی ہے نامچہ بروہ کی پہاڑی سے مرتے ہوئے اوناچر پردیس میں پرویس کرتی ہے اسم میں پرویش کرتی اسم میں پرویش کرنے کے پہلے ایک بڑا دیب بناتی ہے جس کا نام ماجلی دیب ہے اور یہ وشکہ سنسار کی سب سے وڑی ندی دیب ہے اس کے بعد اسم میں جب پہنچتی ہے تب اس کا نام اپنا پاتی ہے اس کا نام کرن تب ہوتا ہے برمپوتر اور یہ نام بھی بہت زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتا ہے کیونکہ اسم کے بعد جب بانگلہ دیش میں پرویش کرتی ہے تو اس کا نام جمونہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسم میں بھی اس کی کچھ مہتپورن سہیک ندیاں ہیں جیسے دھنشی ہے سوبنسیری ہے پگلا دیا ہے یہ سب ہی اس کی سہیک ندیاں ہیں جو اسم میں ملتی ہیں اسم کے بعد یہ ایک اور مہتپورن ندی ہے مانس ندی ٹھیک ہے یاد رکھے گا مانس ندی بھی اس کی سہیک ندی ہے تو یہ ندیاں جو ہیں جا کر کے پھر یہ برمپورن ندی بانگلہ دیش میں جمونہ کی نام سے جانی آتی ہے جمونہ جب یہاں پہ گنگا کی دھارہ سے ملتی ہے تو پدما کہا جاتا ہے اس کو اور پدما جب میگھنا سے ملتی ہے چاندپور جیلا جو بانگلہ دیش کا ہے تو اس کو میگھنا کی نام سے ہی جانتے ہیں اور یہ میگھنا اپنا جل پششیم منگال کی سوری بانگال کی خاڑیم جہاں گیراتی ہے اس سان پہ ایک بڑا ڈیلٹا بنتا ہے گنگا برمپورت کا ڈیلٹا یہ گنگا برمپورت کا ڈیلٹا سنسار کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے جس کو سندر ون کے ڈیلٹا کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا گنگا ندی جو ایشیا والا ویڈیو ہم نے بتایا ہے گنگا ندی پششیم منگال میں دو بھاگوں کڑ جاتی ہے پہلا بھاگ جو ہے وہ کہلاتا ہے ہگلی ندی ہگلی ندی کی کنارے کلکتہ سے ہر ایستیت ہے ہگلی ندی بنگالی خادیم گر جاتی ہے وہیں گنگا ندی گنگا کے نام سے ہی بنگلہ دیش میں جو پرویش کرتی ہے تو اس کو پدما کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں برمپورت کی جو دھارہ ہے جمونہ کی دھارہ اس سے مل جاتی ہے تو گنگا جمونہ کے سینک تروپ سے کو جو ہے پدما کے نام سے جانتے ہیں پھر مہگنا سے ملتی ہے اور مہگنا کے بعد پھر وہ اپنا ڈیلٹا بناتی ہے سمدر میں ارتاعت بنگال کی خادی میں ایک اور مہتپور ندی ہے جو طبط کے مانسورو جھیل کے پاس سے نکلتی ہے وہ ہے سندھو ندی سندھو ندی سندھو ندی طبط کے مانسورو جھیل سے نکل کے لڈاک کے لہجلے سے ہوتے ہوئے گلگت میں ایک بڑا سا مہاکھڑ بناتی ہے ٹھیک ہے گلگت میں ایک مہاکھڑ بناتی ہے اور مہاکھڑ بنا کر کے یہ پہنچ جاتی پاکستان میں پاکستان میں ایک اسثان ہے اس کا نام ہے میتھنکوٹ میتھنکوٹ میں پنچنہ جو جھیلم چناب راوی بیاس ستلج یہ پانچ ندیاں ان کا جل اس کو میتھنکوٹ میں ہی پرابت ہوتا ہے میتھنکوٹ سے جاتے ہوئے کراچی جو شہر ہے تٹی شہر پاکستان کا اس کے پور میں عرب ساگر میں سندھو ندی انتطہ گرتی ہے ترکی میں ایک پہاڑی ہے ٹارس پروت اس ٹارس پروت سے ایک ندی نکلتی اس کا نام ٹگریس ندی ہے ٹگریس ندی کے ہی کنارے ایران کا جو شہر ہے بغداد ایران کی رازانی بغداد ٹگریس ندی کے کنارے ہی اس دیت ہے یہ ٹگریس ندی جو ہے دوستوں یہ کہاں سے نکلتی ہے یاد رکھے گا ٹارس پروت ٹرکی سے اور یہ اپنا جل کہاں گراتی ہے یہ ایراک بغداد سہر ہے یہاں سے ہوتے ہوئی ست الارب ایک ندی ہے وہاں پہ اپنا جل گراتی ہے اور یہ ندی انتطہ کہاں پر پرسین گلف میں گر جاتی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا دو مہتپون اندیاں ہیں ایشیا کی آمو دریہ اور سیر دریہ جو کی ارل ساگر میں گرتی ہے ارل ساگر کجاکستان اور اجبیکستان میں یہ دونوں کی سیمہ پہ ہے تو یہ دو ندیاں آمو دریہ آمو دریہ جو نکلتی ہے پامیر کے پتھار سے پامیر کا پتھار طبت کے پتھار کئی بھاگ ہے چین کی وہاں سے نکلتے ہوئے وہ کہاں گرتی ہے ارل ساگر میں گرتی ہے تو دونوں کا مہانہ یاد رکھے گا دونے یورال پروت آپ کو بتایا ہم نے کہ یہ پوروی اور پشمی روس کو بڑھتا ہے ارثات ایشیا اور یوروپ کی سیمہ ہے یہاں سے ایک مہتپون ندی نکلتی ہے یورال ندی یورال ندی یورال پروت سے نکل کر کے کیسپین سیمی گر جاتی ہے اس کے پورو سے ایک مہتپون ندی نکلتی ہے ولگا ندی بلاڈائی پروت سے یا بولدائی پروت سے ولگا ندی نکلتی ہے جو کی یوروپ کی سب سے لمبی ندی ہے یوروپ کی سب سے لمبی ندی ہے پورے یوروپ کی تو یہ بلاڈائی پروت نکلتے ہوئے کہاں کیسپین ساگر اپنا جل گر آتی ہے تو کیسپین ساگر میں دو مہتپون ندیاں گر رہی ہیں کون کون یورال اور بولگا ندی اور اس کارن سے کیسپین ساغر کا جو جل ہے وہ کم کھارا ہو جاتا ہے اتری بھاگ کا جو جل ہے اس کے علاوہ ایک اور مہتپون ندی ہے ڈان ندی وہ ٹولا ایک جگہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ٹولا جو ادوگک سہر ہے ٹھیک ہے کھنی جہاں ملتا ہے ٹولا میں ٹولا سے نکل کر کے یہ کالا ساغرم گرتی ہے بلیک سی میں ٹھیک ہے بلیک سی میں ایک اور مہتپون ندی گرتی ہے رائن ندی سونڈی ڈینیوب ندی تو ڈینیوب اور ڈان یہ کالا ساغرم گرتی ہیں یوروپی ندیاں تو اس طرح سے یاد رہ سکتے ہیں پشم سے پور پوچھے تو یہاں پر آپ کا بولگا ندی بولگا ندی کے بعد یورال ندی یورال کے بعد عوب عوب کے بعد ینسی ینسی کے بعد لینا تو یورال بولگا عوب ینسی لینا یہ کرم رہے گا جن میں سے عوب ینسی لینا یہ اتری ساغرم آرکیٹک ساغرم گرتی رہی ہیں تو وہیں یہ بولگا ندی اور یورال ندی یہ کیسپین ساغرم گرتی رہا ہے اس کے بھی پشم میں ڈان ندی ہے ٹھیک تو سب سے پشم میں ڈان ندی سب سے پور میں آپ کا لینا ندی یہ رسیہ کی ندیاں ہیں روس کی ندیاں ہیں مہتپون انہیں یوروپی ندیاں اور پشم میں آ جائیں گے ٹھیک ابھی ہم نے چرچہ کی ڈینیوم ندی دینیوم ندی وہ دوسری سب سے لمبی ندی ہے یورپ کے یہ دس دیسوں سے ہو کر گجرتی ہے جرمنی کے بلیک فارش پروت سے نکلتی ہے جرمنی کا بلیک فارش پروت میں نے آپ کو دکھایا تصروعات میں وہاں سے نکلتی ہے وہاں سے نکل کے کل دس یوروپی دیسوں سے ہو کر گجرتی ہے جن میں سے پانچ دسوں کی رازدھانیوں سے ہو کر گجرتی ہے ان پانچ دسوں کی رازدھانی آپ کو یاد اکھنی ہے آسٹریہ کا وینا سلوکیا کا براتیسلاویا ہنگری کی رازدھانی بڑا پیسٹ سربیا کی رازدھانی بلگریڈ اور رومانیا کی رازدھانی بکھا ریسٹ ان پانچ رازدھانیوں سے ہو کر گجرتی ہوئی بلیک سی میں دونوں ہی اوپشن میں رہے گا تو آپ22os اگر کو ٹک کروگے ا22os اگر اور لیکشی کے بیچ ایک جلسندی ہے اس جلسندی کو روس کے بھی سیماса بنا رہا ہے ا3 discovered ایک یوکرین اور روس کے بھو بھاغ کو لگ کرتا ہے اور یہ یوکرین کا بھو بھاغ ہے روس کا بھو بھا pests اور کس کے بیچ ایجو ساغر اور بلیک سی کو جوڑتا ہے ٹھیک ہے تو رائن ندی جو ہے یہ ایک جھیل سے نکلتی ہے جس کا نام کانسٹینس جھیل ہے کانسٹینس جھیل تو رائن ندی کا ادھگم کانسٹینس جھیل جو کی جرمنی ہے وہاں سے ہوتا ہے رائن ندی کے علامہ دو انہیں مہتپون ندیاں ہیں جرمنی سے جو نکلتی ہیں الب اور آرڈر رائن الب آرڈر یہی کرم سے یاد رکھئے گا رائن الب آرڈر رائن ندی یہ ایمسٹرڈم جو دیش ہے کانٹری ہے اس سے ہی بہتی ہے ابھی میں بتاؤں گا کانٹریز کے بارے میں اور پرائیدیپ میں جون جو کانٹرییاں ہیں ان کے بارے میں چرچہ کروں گا مہتپون مہتپون کانٹری کے بارے ہیں تو جرمنی سے نکل کر کے رائن ندی اور الب اور آرڈر ندی یہ تینوں ہی اتری ساغرم گرتی ہیں نورسی میں گرتی ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو باقی جو دینیوب ندی ہے وہ کہاں چلی آتی ہے کالا ساغرم چلی آتی ہے یہ نیدرینڈ کی رازدھانی ایمسٹرڈم یہاں پاس میں ہی ایک یوروپ کا سب سے بیستطم بندرگاہ ہے یوروپ کا سب سے بیستطم بندرگاہ ہے جس کا نام راٹرڈم ہے راٹرڈم ہے تو راٹرڈم اسی رائن ندی کے کنارے جتی تھے ٹھیک ہے راٹرڈم پوچھے گا جو بندرگاہ ہے کس ندی کنارے جتی تھے تو رائن ندی کے کنارے جتی تھے دیکھیں رائن ندی یوروپ کی سب سے بیستطم آنترک جل مارگ بھی ہے میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ راٹرڈم سب سے بیستطم بندرگاہ ہے تو بندرگاہ پہ جو آواجائی ہوتی ہے بستووں کی دیش کے اندر وہ رائن ندی کی ہی سارے ہوتی ہے تو رائن ندی اس طرح سے بیستطم جل مارگ بھی ہے پورے یوروپ کا رائن ندی کی ایک سہیک ندی ہے دوستوں جس کا نام ہے رور ندی جرمنی میں بھی بہتی ہے رور اور رائن کے بیچ ایک بیسن ہے جس کو رور بیسن کہتے ہیں یہ رور بیسن دوستوں یہ کوئلے کے لئے بہت پرسد ہے کوئلے کے اتپادنے کے لئے کوئلے کا بندار یہاں بہت پائے جاتا ہے تو رور بیسن کوئلے کا بندار کہاں استطاب قدر ہے جرمنی میں اس کے لیماء سار بیسن بھی استطابع ہے یہ بھی کوئلے کے لئے ہی پرسد ہے تو رور بیسن یہ کس کے بیچ میں ہے رائن اور رور جو کی رائن کی ساہک ندی ہی ہے یہی کارن ہے کہ رائن ندی کو کوئلہ ندی کہتے ہیں کیونکہ اس کی بیسن میں کوئلہ بہت پائے جاتا ہے کوئلہ ندی کسے کہتے ہیں اس رور بیسن کو دوستوں جو رائن اور رائن کی ساہک ندی رور کے بیسن میں استعت ہے اسے یوروپ کا اوڈیوگی کرند یا ہیدہ ایس تھل بھی کہا جاتا ہے تو یوروپ کا اوڈیوگی کرند یا پوروی یوروپ کا ہیدہ ایس تھل بھی اسے کہا جاتا ہے اس کے لئے وہ فرانس کے تین مہتپونڈ ندیاں ہیں کون کون سی ندیاں ایک تو سین ندی ہے جو جس کے کنارے فرانس کی رازدھانی ہے پیریس یہ استعت ہے سین ندی یہ انگلیش چینل میں گر جاتی ہے اتر کے طرف انگلیش چینل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انگلیش چینل ہے یا ڈوبل جلسندی یہاں پر ہے تو یہاں پر گر جاتی ہے اس کے لئے دو انہیں ندیاں ہیں جو بسکے کی خاڑی میں بے آپ بسکے میں گرتی ہیں وہ کون کون سی ندیاں ہیں بس نام آپ کو یاد رکھنا ہے لائر اور گیرون لائر اور گیرون ندیاں یہ بسکے کی خاڑی میں گرتی ہیں ایک اور ندی ہے رون ندی رائن نہیں رون رون ندی بھی فرانس سے بہتی ہوئی بھومہ دساغر میں گرتی ہے اتنی ندیاں آپ کو یاد اکنا ہاں ایک اور ندی ہے جس کے کنارے یونائٹیٹ کینگڈم بریٹین کی رازانی لندن اس تھی تھے اس ندی کا نام ٹیمز ندی ہے ٹیمز ندی یہ اس کا مہتوشلی ہے کہ لندن اس کے کنارے اس تھی تھے حالانکہ بریٹین کی سب سے لمبی ندی ٹیمز نہیں ہے سب سے لمبی ندی سیبر ندی ہے سیبر ندی یہ یونائٹیٹ کینگڈم کی سب سے لمبی ندی ہے لیکن ٹیمز کا زیادہ مہتوشل کیونکہ اس کے کنارے لندن ہے اس کے لامہ ٹائن اور مرسی ندیاں بھی یونائٹیٹ کینگڈم میں بہتی ہیں ٹائن اور مرسی ایک اور آتی مہت پو ندی ہے اٹلیم جو بہتی ہے پو ندی پو ندی یہ پو ندی دوستوں اٹلی کی گنگا بھی کہی جاتی اپنے مہتو کے کارن پو ندی آف سے نکل کر کے آف پروت مالا سے نکل کر ایڈریاتک سی میں گرتی ہے یہ ایڈریاتک ساگر میں گرتی ہے بھائی اتنا یاد رکھے پو ندی کی گھاٹی میں ہی لوبارڈی کا میدان پائے جاتا ہے لوبارڈی کا میدان پائے جاتا ہے جو کہ دھان کی کھیتی کے لیے پورے وشویمہ سہور ہے یوروپ میں سروادی دھان کی کھیتی اسی لوبارڈی کے میدان میں ہوتا ہے جس کو پو ندی کے گھاٹی میں جو استدات اور اسی لیے پو ندی کو اٹلی کی گنگا بھی کہا جاتا ہے حالانکہ اگر اٹلی کی رازدھانی پوچھے روم کس ندی کمارے استدات ہے تو یہ ٹائبر ندی کے کمارے استدات ہے آپ لوگ پو ندی مت کر دینا کئی لوگ پو ندی کر کے چلے آتے ہیں گلت ہو جاتا ہے روم پو ندی کمارے استدات نہیں ہے روم ٹائبر ندی کنہ رہنس دیتے ہیں افریقہ کی مہتپون ندیوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ گریٹ ریفٹ ویلی ہے افریقہ کی اس کا نیچے ایک لیک ہے اس کا نام ہے لیک وکٹوریا وکٹوریا جھیل وکٹوریا جھیل سے ایک مہتپون ندی نکلتی ہے نیل ندی وشکی سب سے لمبی ندی بڑی نہیں وشکی سب سے بڑی ندی دکھن امریکہ بہنے والی امیزن ندی ہے وشکی سب سے لمبی ندی نیل ندی اسی ویکٹوریا لیکس نکل کر کے ویکٹوریا لیکس نکلتی اور بھومت دساغر میں گر جاتی ہے کہاں بھومت دساغر میں گرتی ہے نیل ندی ٹھیک ہے نیل ندی پر ہی اسوانباد اور ناصر جھیل یہ دونوں ہی نیل ندی پیشتی تھے اگزام میں پرشنہ جائے اس لئے آدھ آیا بتا دیا آپ کو جامبے جی ندی ایک اور مہتپون ندی ہے یہ رہا جامبے جی ندی یہ بھی ویکٹوریا جھیل سے نہیں یہاں پر ہے یہاں پر ویکٹوریا جل پرپات ہے یہ ویکٹوریا جل پرپات سے نکلتی ویکٹوریا جھرنس نکلتی ہے اکثر سوری سوری یہ جامبیا کے ویٹ لینڈ سے نکلتی ہے یہ سوری میں گلتی سے ویکٹوریا جل پرپات بول دیا اس کو کریٹ کر لیجئے گا ویکٹوریا جل پرپات جامبے جی ندی پر استحت ہے یہاں سے ادگم نہیں ہوتا ہے جامبیجی ندی کا یہ یاد رکھے گا وکٹوریا جھیل نہیں نکلتی وکٹوریا جلپرپات جامبیجی ندی پیشتے تھے اور وکٹوریا جلپرپات سے نکلتی ہے جامبیجی ندی افریقہ کی چوتھی سب سے بڑی ندی ہے سب سے لمبی ندی ہے چوتھے نمبر کی افریقہ کی مطلب اس سے اوپر تین اور ندیاں ہیں نیل ندی کے بعد دو اور ندیاں اس سے لمبی ہیں جامبیجی ندی کی وشیستہ ہے اس کا وکٹوریا جل پرپاد اور یہ جامبیا کے ویٹ لینڈ سے نکلتی ہے اتنی باتیں یاد رکھئے گا اس کی ایک انوکھی وشیستہ ہے کہ اس کا سواد بدلتا ہے اس ندی کا دو بار سواد بدلتا ہے ورش بھر میں تو یہ اس ندی کی وشیستہ ہے ایسی وشیستہ جو پرکشاں پوچھے گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے ایک ان ندی ہے لیمپوپو ندی اتی مہتپونڈ ہیں جی ایس کے لحاظ سے کیوں کیونکہ لیمپوپو ندی دوستوں یہ دکشن افریقہ کے ہائی ویڈ جو چھیتر ہے وہاں سے نکلتی ہے اور مکر ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے مکر ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے جامبیجی ندی یہ ہند مہا ساگرہ میں گرنے والی سب سے لمبی افریقی ندی ہے دھیان رکھے گا یہ بتانا بھول گئے تھے لیمپوپو ندی مکر ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے دو جائرے کانگو ندی یا کانگو جائرے ندی یہ کانگو جائرے ندی دوستوں یہ کرک ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے ٹھیک ہے یہ کرک ریکھا کو نہیں سوری وشوت ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے کانگو ندی وشوت ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے اسی طرح بھارت میں ایک ندی ہے ماہی ندی بھارت میں ہتی ہے وہ کرک ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے ٹھیک ہے تو ماہی ندی کرک ریکھا کو کانگو ندی وشوت ریکھا کو اور لیمپپو ندی یہ مکر ریکھا کو دو بار کاٹنے والی ندیاں ہیں آسٹیلیا کی پرمک ندیوں میں دو پرمک ندیاں ہیں مرے اور ڈارلنگ اور مرے ڈارلنگ مل کر کے مرے ڈارلنگ ندی کہلاتی ہیں تو مرے ڈارلنگ ندی جو نکلتی ہے وہ گریٹ ڈیوائیڈنگ رین سے نکلتی ہے مرے جو نکلتی ہے آسٹیلیا آپ سے نکلتی ہے یہ دونوں ندیاں مل جاتی ہیں ہاں پر مرے ڈارلنگ ندی کہلاتی ہیں مرے ڈارلنگ ندیاں یہ مل کر کے کہاں ہند ماس آگرم گرتی ہیں ٹھیک ہے کہاں گرتی ہیں ہند ماس آگرم افریقہ میں ایک ندی رہ گئی تھی نائزر ندی دوستو ٹھیک ہے نائزر ندی اور کانگو ندی یہ دونوں ہی اٹلانٹک اوشن میں گرتی ہیں تو نائزر ندی جو ہے اس کو تیل ندی بھی کہتے ہیں اس کو تیل ندی بھی کہتے ہیں یہ گنی کی خاڑیم گرتی ہے گلف آف گنیاں میں اپنا جلگی راتی ہے اب دکشن امریکہ کی ندی دیکھتے ہیں امیزن ندی یہ وشو کی سف سے بڑی ندی تنتر ہے یا بڑی ندی ہے یا سف سے بڑی آیتن والی ندی ہے لمبی نہیں بڑی ندی لمبی میں نیل ندی تھی بڑی میں امیزن ندی ہے امیزن ندی لیگو ویل فیرو سے نکل کر کے پیرو کولمبیا اور براجل سے ہوتی ہوئی اٹلانٹک اوشن میں گر جاتی ہے اور اس کا جو مہانہ ہے وشوت ریکھا کے اکدم نزدیک سے ہے اس کا مہانہ اسی لئے یہاں پر پائی جانے والے جنگل ہیں اس کو امیزن ون کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کی وششتہیں بہت زیادہ ہیں جن کے بارے بیس منٹ ہم نے چرچہ کی تھی جب ہم نے دکشن امریکہ کا ویڈیو مہادیب کا بنایا تھا سف سیادہ چرچہ یہی کے وششتہ میں کی تھی دکشن میں براجل سے ہوتے ہوئے تین ندیاں مہت پونڈ بہتی ہیں یہاں پہ براجل کے دکشن میں پراغوے، ارگوے اور پرانہ ندیاں ان تینوں ندیوں کو سملت روپ سے اور ان کی ساہیک ندیوں کو سملت روپ سے لاپلاتا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لاپلاتا اور یہ لاپلاتا جو ہے یہ لاپلاتا کی کھاڑی میں اٹلانٹک اوشن دکشنی اٹلانٹک مہا ساگر میں لاپلاتا کی کھاڑی میں گرتے ہیں یا جس کو ریوڈی لاپلاتا کہتے ہیں اتری امریکہ میں میسیسیپی، میسوری یہ ہے میسیسیپی آپ دیکھ رہے ہیں میسیسیپی اور میسوری ندیاں بہتی ہیں ان دونوں ندی تنتروں کو سب سے بڑا ندی تنتر کا درجہ ملا ہے بیشو کا سب سے بڑا ندی تنتر ہے میسیسیپی، میسوری، ندی تنتر ان کا سروت ریڈ راک سے نکلتی ہیں اور میکسیکو کی کھاڑی میں گرتی ہیں کہاں گلف آپ میکسیکو میں گرتی ہیں پوستا ہے پکشی پاڑ ڈیلٹا بنانے والا ندی تنتر کونسا ہے تو میسیسیپی، میسوری ہی پکشی پاڑ ڈیلٹا بناتی ہیں گلف آپ میکسیکو کے مہانے پر وینیزیولا میں دکشن امریکہ میں ایک ندی ہے کیرو ندی کیرو ندی میں ایک جل پرپات ہے انجل جل پرپات انجل پرپات دنیا کا سب سے اونچا جل پرپات ہے جو کیرو ندی میں ہے وینیزیولا دکشن میں ایک ام بہتی ندی اتر امریکہ کی سنٹ لارنس ندی سنٹ لارنس ندی دوستوں یہ اونٹوریو جھیل آپ دیکھ رہے ہیں پانچ مہان جھیلوں میں سے ایک جھیل لیک اونٹاریو یہاں نکل کر کے سنٹ لارنس کی کھاڑی میں گرتی ہے ٹھیک ہے اور سنٹ لارنس ندی وشکا ویستتم آنترک جل مارگ ہے وشکا وشکا ویستتم آنترک جل مار سنٹ لارنس ندی کو منع آتا ہے اسی پہ نیاغرہ جل پرپات استثت ہے نیاغرہ جل پرپات جو ہے وہ سنٹ لارنس ندی پر ہی استثت ہے نورت امریکہ میں اس کے لئے میں ایک اور ندی ہے نیلسن ندی جو ہڈسن کی خاڑی میں گرتی ہے کناڑا سے باتے ہوئے تو بو ندی یہ ہڈسن کی خاڑی میں گرتی اتنا یاد رکھے گا سوری نیلسن ندی نیلسن ندی بو ندی سے نکلتے ہوئے یہ ہڈسن کی خاڑی میں بہتی ہے ٹھیک ہے دھیان رکھے گا یہ چیز پرموک جھیلوں کی بات کریں وشو بھر کی تو آپ کو دیکھ رہی ہیں ایک تو بیکال جھیل ہے ایشیا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیکال جھیل یہ وشو کی سب سے گہری جھیل ہے ایشیا میں سب سے تھے روس میں وشو کی سب سے گہری جھیل ہے اور یہی پر بیکال جھیل کے پاس بیوریٹ نام کی ایک جن جاتی پائی جاتی ہے پوچھتے ہیں بیوریٹ جن جاتی تو بیکال جھیل چھیتر کے آس پاس پائی جاتی ہے اس کے لما روس میں انج جو جھیل ہے لیڈوگا اور اونے گا جھیل یہ پرموک جھیلیں ہیں روس کی ٹھیک ہے چین میں ایک جھیل ہے چین تبت کے پٹھار پہ تبت کے پٹھار پہ ایک جھیل ہے اس کا نام ہے ٹھیسو سکورو جھیل یہاں پر دیا نہیں ہے نام مہتپونڈ ہے اس لئے کہ وشو کی سب سے اوچی جھیل ہے وشو کی سب سے اوچی جھیل ہے ٹھیسو سکورو جھیل اترا خند بھارت میں اترا خند کے گڑوال ہمالے شہتر میں دیوتال نامک ایک جھیل ہے دیوتال یہ بھارت کی سب سے اوچی جھیل ہے ٹھیک ہے کیسپینس آگر جو کیسپینس آگر ہے آپ کو کئی بار میں دیکھا چکا آپ تو رٹ چکا ہوگا یہ سب سے بڑی جھیل ہے کیسپینس آگر جھیل وشو کی سب سے بڑی جھیل ہے اور یہ کھارے پانی کی جھیل ہے دھیان رکھے گا اگر پوچھے گا تاجے پانی یا میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل تو سپیریئر جھیل ہے جو کی نورث امریکہ مہدیپ میں ہے اور پانچ مہان جھیلوں میں سے پہلی سب سے جو پشم میں جھیل پڑتی ہے سپیریئر جھیل پڑتی ہے وہ ہے یہ دھیان رکھے گا کیسپینس آگر کا جو اتری بھاگ ہے میں نے بتایا اس میں دو ندیاں مہتپون گرتی ہیں یورال اور بولگا جسے کرن اتری بھاگ کم کھارا ہو جاتا ہے دکھنی بھاگ میں جو کیسپینس آگر کا دکھن بھاگ ہے یہاں کارا بھوگاس کی کھاڑی ہے کارا بھوگاس کی کھاڑی کہتے ہیں اس کو کارا بھوگاس کی کھاڑی میں لونڈتا ون فوٹی پرسنٹ تک ہو جاتی ہے مطلب یہاں اتیدک لونڈتا ہے دکھنی بھاگ میں کارا بھوگاس کی کھاڑی میں اتر میں کم لونڈتا پائی جاتی کیونکہ دو مہتپون گرتی ہیں یہاں پہ گرتی ہیں اس کے ارامہ ارال ساگر ہے ارال ساگر جو کی یہ ارال ساگر جھیل دو دیشوں میں ستیت ہے کس میں کس میں کجاکستان اجبیکستان میں اس میں امو دریہ اور سیر دریہ نامک سر دریہ نامک ندیاں گرتی ہیں اس کے لامہ بلخاز جھیل ہے یہ پوری طرح سے بلخاز جھیل کجاکستان میں ستیت ہے کجاکستان میں پوری طریقے سے ستیت جھیل ہے بلخاز جھیل اس کے لامہ جارڈن میں ایک مرتساگر جھیل ہے مرتساگر جھیل یہ سب سے نیچی جھیل ہے دنیا کی سب سے نچلا بندو یہاں پر ہے نچلے بندو والی جھیل ہے ٹھیک ہے اس کی لورتا وشو میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے لورتا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے جھیل پہلے نمبر پہ ٹرکی کی وان جھیل ہے سب سے اعداد لورتا وان جھیل میں پائی جاتی ہے ٹرکی کی سروادک لورتا 330 پرتشت لورتا ہے اس کی دوسرے نمبر پہ یہ مرتزاغر جھیل ہے جورڈن کی جس کی لورتا 249 یا 238 پرکشت ہے لاؤڈتا میں تیسرے نمبر جو آتا ہے وہ USA کا Great Salt Lake ہے USA میں Great Salt Lake ایک ہے یہاں پہ دیا نہیں ہے یہ ہے Great Salt Great Salt Lake جو ہے یہ USA کا Great Salt Lake دنیا کا تیسرے سب سے ادھا لاؤڈتا والا لیک ہے اتر امریکہ کی کچھ آنے مہتپونڈ ندیاں ہیں جن کا پور پششم کم اور اتر دکشنٹ کرم آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں سے پرشن یہی آ سکتے ہیں اور مہتپونڈ پرشن نہیں بنیں گے یوکان ریور ہے وہ سب سے پششم میں ہے پھر میکنجی ریور ہے میکنجی ریور کہاں گر رہی ہے یا بیوپورٹ سی میں گر رہی ہے ایک بات پرشن پوچھا گیا ہے اس طرح کا بیوپورٹ سی میں گر رہی ہے وہیں یوکان ریور جو ہے یوکان کے پتھار سے ہوتے ہوئے پرشنٹ ماہ ساگری میں گر رہی ہے اتنا یاد رکھے گا بس آنے جو مہتپونڈ ندیاں ہیں جیسے یہ آپ کا یہ جو پیس ندی ہے پیس ندی ویلیشٹن جھیل یہاں پر چھوٹی سی جھیل ہے یہاں سے نکل کر کے پھر گریٹ سلیو گریٹ سلیو جو لیک ہے کناڈا کا اس میں جا کر مل جاتی ہے اس کے علاوہ آنے جو ندیاں ہیں کولمبیا ریور ہے وہ کناڈا اور سنکتراج امریکہ دونوں میں بہتی ہے اس کے دکچن میں ایک سنیک ریور ہے ساپ ندی یاد رکھے گا پھر اس کے دکچن میں کولو ریڈو ندی ہے تو یہ ندیاں مہتپونڈ ہیں ان کے بارے میں اتر دکچن پورے پشن پوچھ سکتا ہے تو کرم آپ کو یاد رکھنا ہے اسی طرح جھیل پردیش جو ہیں نورت امریکہ کی ان کو یاد رکھنے ہیں آپ کو کناڈا کے جو پانچ جھیل ہیں ان کا اتر سے دکچن کرم یاد رکھے گا سب سے اوپر گریٹ بیئر لیک اس کے بعد گریٹ سلیو لیک اس کے دکچن میں گریٹ اتھا باس کا لیک اس کے دکچن میں یہاں پہ دیا نہیں ہے گریٹ رینڈیر گریٹ رینڈیر لیک ہے اور اس کے نیچے لیک وینی پیگ ہے تو وینی پیگ باقی آپ یاد رکھے گا گریٹ بیئر گریٹ سلیو لیک اتھا باس کا لیک رینڈیر اور لیک وینی پیگ اور کچھ مہتپونڈ جگہیں ہیں ان کے کنارے پہ جیسے گریٹ سلیو کے کنارے گریٹ سلیو کے کنارے ایک شہر ہے اس کا نام ہے یلو نائف آپ کو دیکھ رہا ہے یلو نائف شہر کس کے کنارے ہیں گریٹ سلیو لیک کے کنارے ہیں لیک اتھا باس کا کی کنارے یورینیوم سٹی ہے ٹھیک لیک اتھا باس کا کنارے یورینیم سٹی ہے ایک اور مہتپونٹ سہر پورٹ ریڈیم یہ گریٹ بیئر لے کے کنارے ہیں اتر امریکہ کے جو پانچ مہان جھیل پردیش ہیں ان جھیلوں کا بھی کرم پورو سے پششم پششم سے پورو پوستا ہے یاد رکھے گا سب سے پششم میں گریٹ لیک سپریئر ہے اس کے پورو میں لیک میشیگن ہے اس کے پورو میں لیک ہیورن ہے اس کے پورو میں لیک ایری ہے اور سب سے پورو میں لیک انٹوریو ہے دھیان دینے والی بات ہے کہ اس میں سے لیک میشیگن جو ہے یہ صرف یو ایسے میں ہے باقی چاروں جو ہیں کناڈا اور یو ایسے دونوں کے سیما پہ ہیں تو لیک میشیگن پوری طرح سے یو ایسے کی جھیل ہے باقی لیک سپریئر کے بارے میں نے بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل ہے لیک سپریئر ساؤتھ امریکہ مہدیپ میں بولیویا اور پیرو کے تٹ پر ایک جھیل ہے لیک ٹکی کا کا ٹٹی کا کا جھیل ٹٹی کا کا جھیل کو ہنیمون جھیل بھی کہتے ہیں یہاں ہنیمون منانے کے لئے لوگ جاتے ہیں وشو کی سب سے اونچی ناوکا گم میں جھیل بھی یہ ہے وشو کی سب سے اونچی جھیل نہیں اونچی تو ٹیسو سے کرو ہے وشو کی سب سے اونچی ناوکا گم میں جھیل ٹٹی کا کا جھیل ہے پوریو پیرو اور بولیویا کے تٹ پرستے تھے اس کے علاوہ ایک اور جھیل ہے چیلی میں جو استثت ہے پو پو جھیل چیلی میں پو پو جھیل ہے حالانکہ یہ جھیل اب سوک ہو گئی ہے دو پرموک جھیل آسٹریلیا میں استثت ہے آئر جھیل اور ٹوریس جھیل اس کے علاوہ افریقہ میں جو مہتپون جھیل ہیں ان میں یاد رکھے گا لیک چاڑ چاڑ جھیل چاڑ جھیل کے علاوہ اونیگل جھیل بھی اونیگل جھیل اور چاڑ جھیل یہ دونوں ہی کہاں استثت ہیں یہ دونوں ہی یوگانڈا تنجانیا نہیں یوگانڈا لیک چاڑ تو آپ کے چاڑ میں استثت ہیں اور لیک اونیگل جو ہے یہ یوگانڈا میں استثت ہے یہاں پر دیا نہیں ہے کر لیجے گا یوگانڈا میں کونسا ہے لیک اونیگل ہے اس کے علامہ وکٹوریا جھل آپ نے پہلے دیکھا یہ وکٹوریا جھل یہ کس کس دیش میں ہے یہ پوستہ ہے یہیں سے نین لدی نکلتی ہے تو یوگانڈا تنجانیا کینیا ان تینوں کی سیما پر کون سی جھل استحت ہے تو وکٹوریا جھل یوگانڈا تنجانیا اور کینیا کی سیما پر اونیکل جھل یہ کون یوگانڈا میں استحت ہے اس کے علامہ ایک انجھل ہے ہائی سوان ہائی سوان جھیل ہائی سوان جھیل اور ناصر جھیل یہ مصر میں استحت ہیں ٹھیک ہے ناصر جھیل اور ہائی سوان جھیل یہ مصر میں استحت ہیں ٹنگانی کا جھیل جو کی برونڈی تنجانیا آدھی دیشوں میں پھیلی ہوئی ہے اس کا دروڑی ہے جہاں پر تنجانیا جامبیا برونڈی اور تو پوچھے گا کتنے دیشوں کے بیچ ساجہ کی جاتی ہے تو کل چار دیشوں کے چاروں دیشوں کا نام یاد رکھے گا کیونکہ یہ مہتپونڈ ندی ہے تنجانیا کانگو لوگ تانتے گڑ راج برونڈی اور جامبیا چار دیشوں کے بیچ یہ ساجہ کی جاتی ہے تنگانی کا جھیل بیکال جھیل کے بعد دوسری سب سے گھری جھیل ہے اور وشو کی سب سے لمبی میٹھے پانی کی جھیل ہے جہاں نہ کہے گا لمبی بڑی نہیں وشو کی سب سے بڑی جھیل میٹھے پانی کی سوپیریئر جھیل ہے ٹنگانی کا جھیل وشکی سب سے لمبی ندی ہے لمبائی میں سب سے بڑی ہے مرد لمبائی میں سب سے لمبی ندی ہے ٹنگانی کا جھیل وشکی ٹھیک ہے ایک اسکل جھیل ہے کرگستان میں یاد رکھے گا کچھ مہتپور انہ جھیلیں ہیں جیسے چین کی فیانگ کنگھائی ٹھیک ہے یہ سب اتنے جوری نہیں جاننے جو جوری جھیل تھیں اس کے بارے ہم نے بتا دیا آپ کو روڈولز جھیل کہا ہے پوچھ لے گا تو افریقہ میں ہے وولٹا جھیل اس طرح کے پرشن آ سکتا ہے ہاں قریبہ باند یہ مہتپورن ہے قریبہ باند ہے قریبہ جھیل بھی ہے یہاں پر قریبہ نامک باند دوستوں یہ جامبی جی ندی جس کے بارے میں نے بتایا تھا جامبی جی ندی پر دو مہتپورن چیزیں ہیں وکٹوریا جلپرپات ہے اور قریبہ باند ہے کچھ جلپرپات ہیں آپ کے فیکٹ کے لیے وہ دیکھ لیے جیسے انجل جلپرپات میں نے بتایا ویشو کا سب سے اوچھا جلپرپات ہے وینے جویلا میں ہے دکھن امریکہ مہدیپ میں وینے جویلا میں یہ ستھیت ہے کہہ رو ندی پر جو کی اور نیکو ندی کی ایک ساہک ندی ہے اس کے علامہ نیاغرہ جلپرپات ہے کناڈا یویسے کی سیمہ پر سنٹر لورنس ندی پر یو سے مائٹ کالیفورنیا میں ہے یو سو مائٹ جو جلپرپات ہے اسٹینلی جلپرپات ہے کانگو ندی پہ ہیں اسٹینلی جلپرپات کانگو ندی پہ افریقہ میں وکٹوریا جلپرپات جامبیجی ندی پہ چرچہ کی ابھی میں نے جوگ یا گرسپا جلپرپات بھارت کا جو کی شہرہواتی ندی پہ ہے مہاتمہ آدھی جلپرپات بھی اس کو کہتے ہیں اور بھارت کا سب سے اونچا جلپرپات جو ہے کنچکل جلپرپات وارا ہی ندی پہ ہے بھارت کا سب سے اونچا جلپرپات کنچکل جلپرپات ہے وارا ہی ندی پہ ہے تو یہ مہاتمہ آدھی جلپرپات تھے کچھ مہاتمہ آدھی جلپرپات تھے کچھ مہاتمہ دیش سبھی نہیں 193 کا نہیں آپ کو 196 کا نہیں دیکھنا ہے لیکن کچھ مہاتمہ دیش جس کی رازدھانی آپ کو پتا ہونی چاہیے انڈیا شروع کرتے ہیں اپنے بھارت سے انڈیا کی نیو دیلی پاکستان کی اسلام آباد نیپال کی رازدھانی بھوٹان کی رازدھانی بھوٹان کی رازدھانی بھوٹان کی رازدھانی تھمپو نیپال کی رازدھانی کٹ منڈو چائنہ کی رازدھانی بیزنگ منگولیا کی رازدھانی اولن بٹور روس کی رازدھانی ماسکو جو کی یوروک کا جو بھاگ ہے وہاں پریستیت ہے ٹرکی کی رازدھانی اجر بیجان کی رازدھانی باکو ارمینیا کی رازدھانی ییرے ون ترکمینستان کی رازدھانی اشگاباد اجبیکستان کی رازدھانی تاشکنت کرگستان کی بشکیک تجاکستان کی دشامبے کجاکستان کی پہلے استانہ تھی لیکن ابھی اس کا نام چینج ہو گیا ہے رازدھانی کا اب نور سلطان نام ہو گیا ہے ٹھیک ہے افغانستان کی رازدھانی افغانستان کی رازدھانی کابل پاکستان ہو گیا ہے ایران کی رازدھانی تہران ایراک کی رازدھانی بغداد ترکی کی رازدھانی انکارہ سیریہ کی رازدھانی دمسکس جارڈن کی امان سعودی عربیہ کی ریاد اسرائیل کی رازدھانی اسرائیل کی رازدھانی تیل عویو ٹھیک ہے تیل عویو فلسطین کی رازدھانی راماللہ پوچھے گا رام اللہ نیکوسیا یہ ہے سائپرس کی رازدھانی لیبنان کی رازدھانی بیروت یمن کی رازدھانی سانا اومان کی رازدھانی مسکٹ یوے کی رازدھانی ابودھابی قطر کی رازدھانی دوہا بہرین کی رازدھانی منامہ کویت کی رازدھانی کویسٹی دکشن پوروی ایشیای دیشوں میں میامار کی رازدھانی رنگون رنگون تو نہیں ہے گلت ہے یہ نیا پیٹاؤ ہے اب نیا پیٹاؤ رنگون پورانی رازدھانی ہے نیا پیٹاؤ اس کی نئی رازدھانی ہے لاوس کی رازدھانی وینٹیان تھائی لائنڈ کی بینکاک ویتنام کی ہنوئی دیکھیں اتر سدیکشنٹ کرم بھی دیکھے گا رازدھانیوں کا ہنوئی پھر ویتنام پھر بینکاک پھر سب سے لاشٹ میں جو ہے وہ نام پین سے بھی دیکشن میں ہے ہو چی من سٹی دھیان رکھے گا سٹی اگر پوچھے گا تو لیکن ویتنام کی رازدھانی سب سے اتر میں ہے یاد رکھے گا ہنوئی سب سے اتر میں ہے پور سم پچھن پوچھے گا تو سب سے پہلے میامار میامار کے بعد پھر تھائی لینڈ تھائی لینڈ کے بعد لاوس لاوس کے بعد کمبوڈیا کمبوڈیا کے بعد ویتنام آئے گا لیکن اگر اتر سے دیکشن رازدھانیوں کا کرم پوچھے گا تو سب سے اتر ہنوئی آئے گا ہنوئی کے بعد ویتنام آئے گا آر سوری ویانٹیان آئے گا ویانٹیان بعد رنگون آئے آر سوری رنگون بعد یہاں غلط لگ گیا ہے تو ہنوئی ہنوئی کے بعد نیا پیٹاو اس کے بعد ویتنام پھر بینکوک اور انت میں نام پین یہ کرم یاد رکھنا ہے آپ کو پھر ملیشیا کی رازدھانی کولا لمپور انڈونیشیا کی رازدھانی ابھی کالی منتن ہو گئی پہلے جکارتہ تھی یہ تھی ابھی کالی منتن ہو گئی ہے بورنیوں دیپ پہ بورنیوں کی رازدھانی بندر ساری بیگاون برونے کی رازدھانی بندر سیری بیگاون فیلپین کی رازدھانی منیلا تائیوان کی رازدھانی تائپی ساؤتھ کوریا کی رازدھانی سیول ناردھ کوریا کی رازدھانی پیونگ یونگ جاپان کی رازدھانی ٹوکیو سنگاپور کی رازدھانی سنگاپور سٹی سنگاپور سہر سنگاپور کی رازدھانی ہے کولا لمپور کے دکشن میں ہے تو یہ کرم پورا ہی آپ یاد رکھے گا ٹھیک ہے سب سے اوپر ہنوئی پھر نیاپی ٹاؤ سٹی ویتنا بینکاک نام پین اس کے بعد کولا لمپور کولا لمپور بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں برنے کی رازدھانی بندر سیری بیگاون تو اس کے دکشن میں ہے پھر سنگاپور سنگاپور کے بعد کالی منٹن ٹھیک یہ اس کے بعد دلی تیمور لیستے کا جو رازدھانی ہے دلی اس کے نیچے پھر آئیے آسٹریلیا مہادیپ میں پپوہ نیوگنی کی رازدھانی پورٹ موریس پہ سولومن آئسلینڈ کی رازدھانی ہونی آرہ ٹوالو کی رازدھانی فونہ پھوٹی ٹوالی کی رازدھانی فونہ پھوٹی حالانکہ اتنا زیادہ حالانکہ ٹوالو چرچہ میں تھا اس لئے اس کی رازدھانی جو رہی تھی آسٹریلیا کی رازدھانی کینبرا نیوزیلینڈ کی رازدھانی ویلنگٹن جو کی اتری نیوزیلینڈ دیپ میں ہے یوروپ میں جو مہاتپوردیس ہیں آئسلینڈ کی رازدھانی ریکجاوک فرانس کی رازدھانی ایک دم پششیم سے شروع کرتے ہیں آئرلینڈ کی رازدھانی ڈبلین یونائٹیٹ کینگڈم کی رازدھانی لندن پورٹگال کی رازدھانی لیزبن اسپین کی رازدھانی میڈریڈ فرانس کی رازدھانی پیریس نیوزیلینڈ کی رازدھانی ایمسٹرڈم بیلجیم کی رازدھانی بروسیلس لگزمبرگ کی رازدھانی لگزمبرگ جرمنی کی رازدھانی برلین ڈنمار کی رازدھانی کوپنہیگن اسکینڈیونین پرائدیپ میں دیکھتے ہیں ناروے کی رازدھانی اسلو سویڈن کی رازدھانی سٹاکھوم فنلینڈ کی رازدھانی ہیلسنگ بلٹک دیشوں میں ایسٹونیا کی رازدھانی تلین لاتویا کی ریگا اور لیثوانیا کی ویلینیس بیلاروز کی رازدھانی مینسک پولینڈ کی رازدھانی وارسہ چیک گڑھراج کی رازدھانی پراغ سویڈجر لینڈ کی رازدھانی برن فرانس کی رازدھانی پیریس اٹلی کی رازدھانی روم اور کون مہتپون سہر ہے یہ پانچوں دیش تو یاد ہی رکھنے آپ کو آشتیا کی رازدھانی وینا ہنگری کی رازدھانی بودھاپیسٹ سلوکیا کی رازدھانی براتی سلویا سربیا کی رازدھانی بیلگریڈ رومانیا کی رازدھانی بکھاریسٹ سوپیا کی رازدھانی بولگاریا کی رازدھانی سوپیا تو یہ مہتپون سہر ہے جس کی آپ کو رازدھانی پتا ہونی چاہیے دیکھیں کچھ بس تو نہیں کیا ہاں یوکرین کی رازدھانی کیوں ہے کئی بار پوچھا بھی ہے افریقہ میں آتے ہیں مورکو کی رازدھانی ربات الگیریا کی رازدھانی الگیس ٹیونیشیا کی رازدھانی ٹیونیش لیبیا کی رازدھانی ٹریپولی ایجپٹ کی رازدھانی کہہ رو مصر کی رازدھانی کہہ رو سودان کی رازدھانی کھارتو اور ساؤ سودان کی رازدھانی جوبا ساؤ سودان کی رازدھانی جوبا ایتھوپیا کی رازدھانی آدھی صباب کینیا کی رازدھانی ن auraitväبی سومالیا کی موگا دشو تنommes کی دار سلام برونڈ کی رازدھانی بزمبورا روانڈا کی رازدھانی یوگانڈا کی کمپالا ڈیموگرji ریپولی آف کانگو کی رازدھانی کسانسہ اور ریپپپلی آف کانگو کی رازدھانی برازا ویلے دھیان رکھے گا دونوں میں انتر ہے گیبون کی رازدھانی لائبر ویلے گیبون کی کیمرون کی رازدھانی یونڈی ایکوٹریل گینی کی رازدھانی مالابو ٹھیک ہے اور کون مہت پونڈ دیش پچا سینگل کی رازدھانی ڈکار ماری تیانی کی رازدھانی ناک چوت گوینہ کی رازدھانی کونکری شیرہ لیون کی رازدھانی فری ٹاؤن لائبریا کی رازدھانی مونروبیا برکینہ فاسو کی رازدھانی اوگا ڈوگو گھانا کی رازدھانی آکرا ٹوگو کی رازدھانی لومے نائزیریہ کی رازدھانی ابوزا انگورا کی رازدھانی لوانڈا جامبائی کی رازدھانی لوساکہ جامبائی کی رازدھانی ہرارے موزامبی کی رازدھانی مابوتو سوازی لینڈ کی امبا وین ساؤت افریقہ کی رازدھانی ساؤت افریقہ کی رازدھانی پریٹوریا ٹھیک ہے یہ رازدھانی ہے ساؤت افریقہ کی بوہ سوانہ کی رازدھانی گیبرون نامے بیہ کی رازدھانی وینڈ ہوک اندر تا میڈا گاسکر کی رازدھانی اینٹانہ ریو اینٹانہ ریو کناڈا میں اتر امریکہ مہدیم میں کناڈا کی رازدھانی اوٹاوہ یونائٹیڈ شٹیٹ کی رازدھانی واشکٹین ڈی سی میکسکو کی رازدھانی میکسکو سٹی اس کے بعد گواتیمالا کی رازدھانی گواتیمالا سٹی بیلیز کی رازدھانی بیلوپون ہنڈوراس کی رازدھانی ہنڈوراس کی رازدھانی ٹیگو سگی آپا ایل سیلوارڈور کی رازدھانی سن سیلوارڈور نکارا گوا کی رازدھانی مانا گوا کوشٹاڈکا کی رازدھانی سین جوس اور پنامہ کی رازدھانی پنام سٹی یہ اتر امریکہ کے پرمک دیش تھے کیوبا کی رازدھانی ہوا نا بہا ماس کی رازدھانی نساو ڈومینکن پا ریپبلک کی رازدھانی سینٹو ڈومینگو حیثی کی رازدھانی پورٹ آف پرنس حیثی کی رازدھانی پورٹ آف پرنس جمعیکہ کی رازدھانی کینگ سٹن اس کے لئے ہمارے ٹریناد این ٹوبیگو کی رازدھانی پورٹ آف اسپین اب مہتپور جو دیش ہیں آپ کے دکشن امریکہ مہدیب کے ان کو دیکھ لیتے ہیں وینجویلا کی کراکس کولمبیا کی بگوٹا اکوارڈیر کی رازدھانی کیوٹو پیرو کی رازدھانی لیما بولویہ کی رازدھانی لاپاز چلی کی رازدھانی سانٹی آگو ارجنٹینی کی رازدھانی بیونیس آئرز اروگیو کی رازدھانی مونٹی ویڈیو براجیل کی رازدھانی براجیلیا گویانا کی رازدھانی جازٹاؤن سوری نام کی پراماریبو فرنچ گویانا کی سننی اور پراغوے کی رازدھانی آسنسیان تو اتنے دیش دکشن امریکہ کے یہ مہادیپوں کے پرمکھ دیش اور ان کے رازدھانیاں تھیں تیجی سے آپ نے دیکھ لیا وشوکی پرمکھ نہروں کو دیکھ لیں گے جب ریڈسی کے پاس مصر کے سنائی پرادیپ اور مصر کے جو بھو بھاگ ہے مکھ بھو بھاگ ہے اس کو الگ کرنے کے لیے ایک نہر سویج نہر آپ نے نام سنا ہوگا سویج نہر وشوکی سب سے بڑی جہازی نہر ہے سویج نہر کا وہی مہتو ہے جو امریکہ مہادیپ کے پاس پنامہ نہر کا مہتو ہے پہلے یوروپ جانے کے لیے ایشیا سے یوروپ جانے کے لیے اس راستے کا کے پاپ گھٹھوپ کا راستہ اکتیار گیا جاتا تھا لیکن جب سے یہ سویج نہر بن گیا تو کافی راستہ جو ہے آسان ہو گیا یوروپ جانا ایشیا سے تو یہ جو ہے سب سے بڑی وشوکی جہازی نہر ہے اور اٹھارہ سنہہتر میں فرڈینینڈ ڈی لاپلاس کے دورہ ہے اس کا نرمان ہوا تھا بھومت دی ساغر کو میریٹریان سی کو یہ لال ساغر سے جوڑتی ہے ریٹسی سے جوڑتی ہے اس کی کل لمبائی ایک سو باسٹھ کلومیٹر ابھی کچھ اور زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کا نرمان کارے وستاریت کیا گیا ہے پچھلے ورشوں میں تو مصر کے بھوباگ کو سینائی پرہ دیب سے جو کی مصر کے ہی انڈر میں آتا ہے اس سے الگ کرتی ہے لیکن مصر کے پورے ادھکار میں آتا ہے مصر نے اس کا 1956 میں راشتی کرن کر دیا تھا اس کے اتر میں پورٹ سعید سویج نہر کے اتر میں پورٹ سعید اور سویج نہر کے دکھن میں پورٹ سویج اس تھی تھے دو پورٹ ہیں ایک اتر میں پورٹ سعید دکھن میں پورٹ سویج دوسری ایک ماتپونڈ نہر ہے یورپ میں ہے وہ وہ ہے کیل نہر یہ کسے کسے جوڑتی ہے تو اوتری ساغر کو بالٹک ساغر سے اوتری ساغر کو یا اوتری ساغر کو یہ بالٹک ساغر سے جوڑتی ہے کونسی نہر کیل نہر تیسی مہتپون نہر جو میں ابھی بات کر رہا تھا پنامہ نہر کی پنامہ نہر یہ پنامہ اصل صندق ابھی ہوا کرتی تھی جو اتر امریکہ کو دچھن امریکہ سے جوڑتی تھی اسی پنامہ جو دیش کے اندر میں ستھلسندی رہتی تھی جو ستھلخند رہتا تھا اس کو کاٹ کر کے کیریبین سی اور پیسپک اوشن کو جوڑ دیا گیا مطلب اٹلانٹک اوشن اور پیسپک اوشن پرشاند مہا ساغر کو جوڑ دیا گیا ہے پنامہ جلسند کے مادیم سے تو یہ جو راستہ دکھن کے تروں جاتا تھا کیپ ہورن کے تروں اس کو کافی یہ گھٹا دیتا ہے یہ کیل نہر ہے تیسری چوتھی جو مہتپور نہر ہے یہ پنامہ نہر ہے چوتھی جو مہتپور نہر ہے سو نہر سو نہر نورتھ امریکہ میں جو پانچ گریٹ لیکس ہیں گریٹ لیکس میں نے آپ کو کل بتایا تھا ان کے پور سے پشم سوری پور سے پشم کے کرم کے بارے میں تو سو نہر جو ہے سوپیریئر لیک جو لیک سوپیریئر ہے جو سب سے پشمی جو جھیل ہے مہان جھیل سموہوں میں سوپیریئر جھیل کو ہیورن جھیل سے جوڑتی ہے کس سے ہیورن جو تیسرے نمبر کی جھیل ہے اس سے جوڑتی ہے کون سی جھیل کون سا نہر سو نہر اسی طرح ایری ایک نہر ہے جو ایری جھیل کو مشیگن جھیل سے جوڑتی ہے مشیگن اور ایری جھیل کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے ایری نہر اسی طرح ایک ویلن نہر ہے ویلن نہر ایری نہر اور اونٹوریو نہر کے بیچ اسدت یہ جو نہر ہے اس کو کون سا نہر بولتے ہیں ویلن نہر گوٹا نہر ایک مہتپونڈ نہر جو سویڈن میں اسدت کون سا نہر گوٹا نہر یہ اسٹاکھوم اور گوٹنبرگ جو دو شہر ہیں ان کے بیچ اسدت اسٹاکھوم اور گوٹنبرگ ایک اور مہتموند نہر ہے نیو وارٹر وے جوception نیدل لینڈ میں ستے تھے ٹھیک ہے نیو وارٹر وے یہ نیدل لینڈ میں ستے تھے یہ اتری ساگا اور امسٹرڈم جو کی راز دھانی ہیں اس کے مدی رہی ستے تھے ایک اور نہر ہے مہتموند مینچسٹر نہر یہ مینچسٹر اور لیورپول کے بھی چیزت تھے تو یونائٹیڈ کینگڈم میں مینچسٹر نحر مینچسٹر اور لیورپول کے مدیستیت ہے یہ مہتپور نحر ہیں جن کے بارے ہم آپ کو جاننا ہے وشو کے پرمکھ پرائی دیپ دیکھ لیجئے تو اتر امریکہ ہم سب سے پہلے دیکھیں تو الاسکا کا پرائی دیپ ہے یہ USA کے انترگت آتا ہے لیبرادور کا پرائی دیپ یہ کناڈا پوروی جو کناڈا ہے وہاں استیت ہے لیبرادور کا پرائی دیپ یوروپ میں دھیر سارے پرائی دیپ ہیں اور یوروپ سویم پرائی دیپ ہے تین طرف سے سمدھروں سے گھرا ہوا ہے سمدھر سے گھرا ہوا ہے اتر میں آرکٹک ساغر پشم میں اٹلانٹک مہا ساغر اور دکشن میں بھومہ دی ساغر یہ تیرو طرف سے سمدھر سے گھرا ہوا ہے اس لئے یہ پرائی دیپ ہے لیکن اس میں بھی چھوٹے چھوٹے پرائی دیپ پائے جاتے ہیں تو اس کو پرائی دیپوں کا پرائی دیپ بھی کہتے ہیں یوروپ مہا دیپ کو کیا کہتے ہیں پرائیدیپوں کا پرائیدیپ اس میں جو پرمخ پرائیدیپ ہیں ایک تو آئی بیریہ کا پرائیدیپ ہے جس میں پورتگال اور اسپین دو دیش استث ہیں ایک اٹلی کا پرائیدیپ ہے اٹلی دیش میں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اصدان نیدل لینڈ جہاں ہے اس کو جوٹ آئی للینڈ کہتے ہیں جوٹ پرائیدیپ کہتے ہیں جوٹ پرائیدیپ میں کون استث penser ہے نیدل لینڈ استث optimum اسکنڈینیان پرہ دیپ میں تین دیش شستیت ہیں اسکنڈینیان دیش ان کو کہتے ہیں ناروے سویڈن اور فنلینڈ ان کو کیا کہتے ہیں اسکنڈینیویای دیش کہتے ہیں اور اس میں دو اور دیشوں کو اگر ملا لیں اسکنڈینیویای دیشوں میں دو اور دیش ارثات یہ جواب کا آئس لینڈ ہے اور نیدر لینڈ اس کے علامہ فیرو دیپ سمو یہاں ایک دیپ سمو ہے ان کو ملا لیں تو ان کو نارڈک کنٹری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نارڈک کنٹریز کیونکہ ان کی لنبک سبیتائیں جو ہیں ایک جیسی ہیں ان کو نارڈک کنٹری کہتے ہیں ایک سوٹر میں بادنے کے لئے یہاں بالکن پرائی دیپ آپ دیکھ رہے ہیں بالکن پرائی دیپ پیستد دیشوں کو بالکن دیش قٹے ہیں حالانکہ اس میں ٹرکی کا بھی کچھ حصہ ہے لیکن بالکن دیشوں کے انطرگد ٹرکی کو نہیں گنتے ہیں باقی جو دیش ہیں بالکن دیشوں میں آتے ہیں 牙 بوosania بلگاریا کروے شیہ کوسوو میسیڈونیا مونٹین اگرو رومانیا سروے سلوینیا یہ جو دس دیش ہیں بالکن دیشوں کے انطرگ Meng tea بالکن پرائی دیپ پیستد ہیں عرب پرائیدیب ایشیا کا اور پورے وشو کا سب سے بڑا پرائیدیب ہے عرب کا پرائیدیب اس کے دیشوں اور ان کے وششتاؤں اگر بارے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں دککن کا پرائیدیب ایک پرمک پرائیدیب ہے ایشیا کا جو کی دکشنی بھارت میں ہے ملائی پرائیدیب جس پہ کولالامپور ملیشیا اور آپ کا سنگاپور آدھی دیش اس تھی تھے ملائی پرائیدیب کے پیارک پرائیدیب آسٹریلیا میں ستے تھے اور ایک اور مہتپور پرائیدیب ہے روس کا کمچٹکا پرائیدیب یہ روس کے پور میں لٹکا ہوا کمچٹکا پرائیدیب تو یہ پرمک پرائیدیب ہیں وشو بھر کے یاد رکھئے گا امریکہ میں کچھ اوڈیوگی کشتر ہیں ان کا نام آپ یاد رکھے گا پٹسبرگ امریکہ میں وشو کی اسپات رازدھانی بولا جاتا ہے لہو اسپات اوڈیوگ کے لئے فہمز ہے اس کے لامے ڈیٹرویٹ سہر موٹر کار کے لئے شکاگو مانس کے پرسنس کرنے کے لئے لاؤس اینجلز جو کی پشیم میں استحت ہے ہالی ووڈ جہاں پر استحت ہے فلو ایر کرافٹ کے لئے اس کے لامے سین فرانسسکو ہے تیل شو دھن جلپوت کمپیوٹر اور تکنیکی اوڈیوگ کے لئے فہمز ہے سی اٹل ایک مہتپور پرائیدیب ہے جس کو اتری امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے پرمکھ اوڈیوگک شیطر یہ مہان جھیل پردیش میں استحت ہے سی اٹل نام میں یہاں پہ ایلمونیم کا پرگلن ہوتا ہے ایلمونیم گلائے جاتا ہے اس کے لامے کناڈا کے بھی مہتپور سہر ہیں مہتپور اوڈیوگک نگر ہیں جیسے مانٹریل ہے جلپوت نرمان یہاں ہوتا ہے ایئر کرافٹ کا نرمان ہوتا ہے کیو بیک شہر میں مرین انجینرنگ اور جلپوت نرمان کا کارے ہوتا ہے اوٹاوہ جو شہر ہے کناڈا کا کاغہ جو دیوگک کیلئے فیمس ہے ہیملٹن شہر جو ہے کناڈا کا بربنگھم کہا جاتا ہے لو اسپات اور انجینرنگ کیلئے فیمس ہے ٹورنٹو شہر کناڈا کا انجینرنگ آٹوموبائل کیلئے فیمس ہے بریٹین کے جو مہتپور شہر ہے جیسے مینچسٹر ہو گیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا مینچسٹر مینچسٹر یہ سوطی وستودیوگک کیلئے فیمس ہے لیورپول یہ جلپوت نرمان تیل شودھن کے لئے بریڈ فورڈ بریڈ فورڈ جو شہر ہے بریٹین کا اونی وستر کے لئے لندن جو کی رازدھانی ہے انجینرنگ پریوہن کے لئے ڈربی شہر ایک مہتپور شہر ہے اونی وستر کے لئے وہیں فرانس میں جو مہتپورڈ ہے پیریس اس کی رازدھانی ہے سین ندیک کنارے استیت ہے ایرکرافٹ اور پریوہن کے لئے فیمس ہے شیمپین اور بورڈو یہ دو شہر ہیں شراب ادیو کے لئے فیمس ہیں بورڈو دنیا کا سب سے زیادہ شراب اتپادن کرنے والا ہے شیمپین دوسرے استھان پہ ہے لیونز یہ ریشمی وستر اور خات پسرسکر ادیو کے لئے ہو سار اور لورین چھتر دو شیتر پائے جاتے ہیں جاپان میں بھی ہو جرمنی میں بھی سار فیلہ ہوا ہے ٹھیک ہے جرمنی کا رور الگ ہے تو لورین چھتر جو ہے لو اسپاد کے لئے فیمس ہے فرانس میں لورین چھتر باقی سار چھتر یہ جرمنی اور فرانس دونوں میں ہیں یہ کوئلہ اتپادن کے لئے فیمس ہے لو اتپادن بھی ہوتا ہے مہتپونڈ بات یہ ہے کہ سار جو فرانس والا ہے سار وہ لو اتپادن کے لئے فیمس ہے اور جرمنی کے جو حصے میں سار چھتر ہے وہ کوئلہ اتپادن کے لئے فیمس ہے یہ یاد رکھنا ہے جرمنی میں جو مہتپونڈ شہر ہیں ایک تو ڈارٹمنڈ ہے بھاری انجیننگ رسائن ادیوگ کے لیے فرینکفورٹ شہر ہے انجیننگ اور پریوہن کے لیے تو یہ سب مہتپور رور شہتر جو ہے جرمنی کا اور سار بیسن یہ کوئلا شہتر کے لیے فیمز ہے ایسے ہی رشیہ کے جو پرمکھ ادیوگک شہر ہیں ماسکو جو کی رازدھانی ہے اور ماسکو کے علامہ گورکی یہ دونوں ہی جو شہر ہیں لہو اسپات رسائن اور دھات کرم کے سمبندید ادیوگ یہاں پائے جاتے ہیں مینٹو گاکس لہو اسپات تیل شودھن کے لیے لیننگراد جس کو سینٹ پیٹرز برگ کے اندر لیننگراد آتا ہے یہ وستر رسائن کاغا جدیوگ کے لیے ماسکو اور ایوان آوو یہ جو نگری شہتر یہ اوڈیوگی نگر شہتر ہیں اس کو روس کا منچسٹر کہا جاتا ہے ماسکو ایوان آوو کو روس کا منچسٹر کہا جاتا ہے سوٹی وستودیوں کے لیے فیمز ہے یوکرین کا کریاب راغ بہت فیمز اسطحان ہے یوکرین کا کریاب راغ کریاب راغ دوستوں یہ اور روستو دو ہیں روستوگو اور کریاب راغ لہو اسپات اور بھاری مشینری کے لیے نیدر لینڈ کا راترڈم جو بندرگاہ ہے وہیں پر راترڈم ایسٹنڈم جو اوڈیوگی نگر شہتر ہیں یہ جلپوت نرمان اور ہیرہ پالش کے لیے فیمز ہیں بیلجیم کا انٹورپ ہیرہ اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے ڈینمار کی رازانی کوپین ہے گن ڈیری اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے وشکہ اس کو گوشا لگا جاتا ہے اٹلی کا ملان یہ ایک پرمکھ اوڈیوگی شہتر ہے ریشمی وست کے فیمز ہے اٹلی کا ہی تورین شہتر جس کو اٹلی کا ڈیٹروائٹ کہتے ہیں ارثاد موٹر کار کے لیے فیمز ہے سویڈن کا اسٹاک ہوم یہ سویڈن کا اوڈیوگی شہتر بھی ہے جلپوت نرمان کے لیے فیمز ہے ڈکچن امریکہ میں اگر چلیں تو براجیل جو ہے براجیل میں بہت سارے یہاں پہ اوڈیوگی شہتر پائے جاتے ہیں ساؤ پولو کافی اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے ریوڈی جنریوگ وست اوڈیوگ اور کافی اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے ارزنٹینہ کی رازدھانی بیونرس آئرس ماس اور ڈیوڈیوڈیوگ یہاں کا لاپلاتا شہتر ائرکرافٹ رسائن لو اسپاعت کے لیے پرمکودیوگی شہتر ہے چلی کا والپریجو سینٹی آگو شہتر تیل شودھن پیٹرو کیمیکلز سراب اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے وینیجویلا کا مرے کا ایبو جہاں مرے کا ایبو جھیل بھی ہے جھیل کا جو شہتر ہے تیل شودھن اوڈیوگ کے لیے ویشو فیمز ہے اور یہاں کا جو شہتر ہے وہ ویشو کا سب سے زیادہ وینیجویلا کو بناتا ہے تیل ملعب کی پیٹولیوم کا سب سے بڑا بھنڈارک دیش بناتا ہے مرکایبو جھیل کا جو شہتر ہے مرکو مرکو کا جو افریقی دیش مرکو ہے اس میں ایک جگہ ہے کاسا بلانکا یہ رسان اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے مصر کا کاہیراج شہتر اور سکندریہ دو شہتر ہیں سوٹی وست کے لیے فیمز ہے جاپان میں بہت سارے اوڈیوگیق شہتر ہیں جاپان کے اوڈیوگیق شہر ہیں آپ کو پتہ ہے تو جاپان میں جو ناغویا ہے جاپان کا ڈیٹرائٹ کہا جاتا ہے یہاں کار اوڈیوگ کے لیے فیمز ہے مسینری ائرکرافٹ آدھی بھی اوساکہ کو جاپان کا منچیشٹر کہا جاتا ہے تو سوٹی وست کے لیے جلپوت اور لوہ اسپات کا بھی اوڈیوگ اوساکہ میں ہیں کوبے شہتر اور کیوٹو یا کوانٹا یا کیوٹو شہتر یہ جلپوت اور لوہ اسپات اور وست وڈیوگ کے لیے فیمز ہے جاپان کا ناغا ساکی سہر آپ کو پتہ ہے یہاں پربان حملہ ہوا تھا لوہ اسپات جلپوت اور مشین کے لیے فیمز ہے ٹوکیو شہر بھی جلپوت انجیننگ وستر کے لیے فیمز ہے یاوٹا جاپان کا پیٹسبر کہا جاتا ہے لوہ اسپات کے لیے فیمز ہے چین کے جو پرمک شہتر ہیں شنگھائی ہے وستر مشین پوت نرمان ریل انجین چین کا وہان شہر جہاں سے کورونا وائرس آیا وستر مشین جلپوت لوہ اسپات چین کا انشان اور مقدین جس کو چین کا پیٹسبر کہا جاتا ہے لوہ اسپات کے لیے فیمز ہے اور چین کا بیجنگ سہر وستر مشین اور اس بات مشین کے لئے فیماز ہے پرمکھ نگر ہیں ویشو کے کس ندی کنارے استحت ہیں دیکھ لیجائے بغداد عراق کا ٹائگریس ندی کنارے یہ ٹائگریس وہی ہے دجلہ ندی ہے دجلہ فرات ندی جس کے کنارے میں سے پٹامیا استحت تھا فرات ندی جس کو یوفریٹس ندی بھی کہتے ہیں تو دجلہ اور فرات ندیاں جہاں پر گرتی ہیں اس جگہ کو شتل عرب کہتے ہیں دھیان رکھے گا ٹیک ہے اور تھا ٹائگریس اور جو یوفریٹس ندیاں ہیں جہاں گرتی ہیں یا جہاں ملتی ہیں ان کے ملے شروب کو شتل عرب کہتے ہیں برلن جرمنی کا شہر ہے اسپری ندی کنارے استحت پر تھاستیلیا کا ہے سوان ندی کنارے استحتحتkö وارسہ پولینڈ کا ہے ویشچولا کی کنارے استحت اسوان یہ مصر کا شہر ہے نیل ندی کنارے استحت یہی پر اسوان باندھ بھی ہے سنٹ لویس امیریکا کا شہر روم جو کہ اٹلی کا شہر ہے انگلینڈ کا جو شہر ہے لندن رازدھانی ہے یہ بھی ٹیمز ندی کنارے پیریس سین ندی کنارے موسکو موسکو پراغ چک گڑراج کی رازدھانی ہے جرمنی کا بون شہر رائن ندی کنارے خارتوم سودان کا جو شہر ہے نیر ندی کنارے کاہرہ مصر کی رازدھانی نیر ندی کنارے بیونر سائرز ارجنٹینہ کی رازدھانی لاپلٹا کے کنارے جہاں پر تینوں ندیاں ملتی ہیں پرانا پراغوے اور رگوے انکارا ٹرکی کی رازدھانی کجل ندی کنارے ستیت ہے ڈنڈی اسکوٹلینڈ کی ٹیک ندی کنارے ستیت ہے لیورپول انگلینڈ مرسی ندی کنارے ستیت ہے کولون شہر جرمنی کا رائن ندی کنارے ستیت ہے منٹیل شہر کناڑا کا سینٹ لوریس ندی کنارے ستیت ہے سیڈنی آشٹیلیا کا دارلین ندی کنارے ستیت ہے بیلگریٹ سربیا کا دینیوب ندی کنارے ستیت ہے ہنگری کا بودا پیش دینیوب ندی کنارے ستیت ہے واشنگٹن سینطراج امریکہ کا پوٹو میک ندی کنارے ستیت ہے چین کی رازدھانی شنگھائی یانگ ٹکسکیانگ کے ندی کی ناریستیت ہے یہ آرثیق رازدھانی ہے شنگھائی چین کی چین کی پرشاشنک جو مکھ رازدھانی ہے بیجنگ ہے تو شنگھائی یانگ ٹکسکیانگ یا یانگ سی ندی کی ناریستیت ہے جو ایشیا کی سب سے اوڑی ندی ہے میامار کا یانگون پہلے رازدھانی ہوا کرتا تھا ابھی یانگون جو شہر ہے وہ ایر آوڈی ندی کی ناریستیت ہے اوٹاوا کناڈا کا سینٹ لارنس ندی کی ناریستیت ہے نیو یارک سینطراج امریکہ کا اٹسن ندی کی ناریستیت ہے میڈریڈ سپین کی رازدھانی میجن سیس ندی کی ناریستیت ہے پرتگال کی رازدھانی لیزبن ٹنگس ندی کی ناریستیت ہے آئرلینڈ کی رازدھانی ڈبلین لیفے ندی کی ناریستیت ہے چٹگاؤں بانگلہ دیش کا کنفولی ندی کناری ستی تھے جرمانی کا ہیمبرگ سہر الپ ندی کناری ستی تھے شکاگو امریکہ کا شکاگو ندی کناری ستی تھے بریشٹل انگلینڈ کا ایون ندی کناری ستی تھے بسرہ ایراغ کا شاتل عرب کیوبیک سینٹ لارنس لیننگراد نیوا ندی کنارے اسٹالینگراد ولگا ندی کنارے کیو نیپر ندی کنارے داوز لینڈ واسطر ندی کنارے ویسے پرمو گھاس کے میدان جو ہیں وہ دیکھ لئے ہیں اوشکٹ بندی گھاس کے میدان جو ہیں سلواز، سوانہ، لانوچ، پارکلینڈ، کمپاس کے نام سے جانے آتے ہیں سیٹوچ گھاس کے میدان اسٹیپیز، پیری، ڈاؤنس، ویلڈ اور پمپاس کے نام سے جانے آتے ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو سوانہ پوروی افریقہ، کینیا، تنجانیا، وینیزویلا، کولمبیا اور براجیل ارثات پوروی افریقہ کے دیشوں میں، کینیا، تنجانیا میں اور دکھن امریکہ میں، وینیزویلا، کولمبیا، براجیل میں سوانہ فیلے ہوئے ہیں پمپاس، ارجنٹینہ، ارگویہ اور براجیل میں جو دکھن امریکہ کے دیش ہیں اسٹیپیز، پشمی روس، مدھیشیا، یوریشیا میں کمپاس، براجیلین، اچھ بھوم میں، لانوز، وینیزویلا میں، سلواز، امیجن، ویسن، شیطر میں سرادو، ان کو سلواز من بھی گیتے ہیں سرادو، براجیل سرادو، براجیل میں، دھیان رکھے گا پارک لینڈ، آسٹیلیا میں سواری، یہ پورک لینڈ ہے پورک لینڈ آسٹیلیا میں اور پارک لینڈ یہ افریقہ میں یاد رکھے گا، گلتی ہو جائے گی پورک لینڈ آسٹیلیا میں، پیریز یا پریری اتری امریکہ میں لانوز، امیجن ندی کے اتری اور نیکو بیسن میں کمپاس، کمیجن ندی کے دکھنی بھاگ میں، براجیل میں پارک لینڈ، یہ پارک لینڈ ہے افریقہ میں اسٹیپی، ٹونیشیا کے شیطر میں ساحل شیطر، افریقہ میں لال ساگر سے اٹلانٹک ساگر تھے کہ ایک پٹی ہے ساحل شیطر ویلڈ، دکھن افریقہ میں کانٹر بیری، نیوزیلینڈ میں ڈاؤنس آسٹیلیا میں، پریری، اتری امریکہ میں پسٹاز، ہنگری میں اور پٹانا، یہ شیلنکا میں یہ پرمو گھاس کے میدان تھے تو حالانکہ تھوڑا لمبا ہو گیا ویڈیو بٹ ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں بھوگول کی، آپ کی خنیج چھوڑ خنیج والا جو ہے کون کون سا کہاں کہاں خنیج پائے جاتا ہے اس کے لیے جو صدا بھار ویڈیو ہم نے دیا ہے اس میں سب کچھ ہے، ایک بار پھر سے پریمیئر کر دیں گے تو ایک بار ریویزن کر لی جائے گا آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہے کمپلیٹ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ آپ کے کام آئیں گی ٹھیک ہے تو ابھی یہ وشوکہ بھوگول کا سم کمپلیٹ ہے اور پھر بھارت کا بھوگول الگ سے دیں گے ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد